محمد و نسلی علی رسول کریم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احمل وقتن من لسانی یفقہو قولی جیسا کہ اس سے پہلے آپ کے سامنے بات آ چکی ہے بہت سے محدثین نے چالیس چالیس حدیثوں کے مجموعے مرتب کیے لیکن اس سے سب سے زیادہ قبول عام حاصل ہوا ہے یہ امام نووی رحمہ اللہ کا یہ مجموعہ ہے سیریکشن ہے اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ دین کے مختلف پہلوں سے متعلق بڑی بنیادی حدیثیں اس میں جمع کرتی گئی مثلا دین کے اصول کیا ہے جڑ کیا ہے بنیاد کیا ہے اس کی منزل کیا ہے حدف کیا ہے آخری مقصود کیا ہے پھر یہ کہ اس کا ایک عبادات کا نظام ہے اس کی اصل روح کیا ہے اس کا ڈھانچہ کیا ہے اس کو کیسے بزرز کرنا ہے اسی طریقے سے مسئلہ جبر و قدر جو بڑا ہی ایک مشکل اور تقریبا لاینہل مسئلہ ہے اس کے زمن میں بھی ایک حدیث اس میں آگئی ہے پھر مطابد احادیث اور خاص طور پر جو ہم باقی رہ گئے ہیں جو اس کا ہم متعلق کر رہے ہیں ان کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک ہے دین کے نظام فکری کا لب لباب حکمت کا وہ پہلو کہ جو نظام فکر سے متعلق ہے دین کا فلسفیانہ یا ماباد الطبیاتی جو ایک نظام ہے اس میں کیا ربط ہے اس میں روح کیا ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے اور اس کے لیے ایک الجوامع القلم ایک اسطلاح ہے نہایت جامع کلمات جوامع القلم کلمات میں سے نہایت جامع تو یہ بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں دو دو لفظوں میں تین تین لفظوں میں بڑی عظیم حقیقتیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور حضور کا اپنا قول ہے یعوتی تو جوامع القلم مجھے بڑے جامع کلمات اللہ نے عطا فرمائے یہ ایک بڑی عالی صلاحیت ہوتی ہے کہ کسی بات کا میں اختصار بھی ہو گہرائی بھی ہو پھر اس کے دمام اہم حصے اس میں آ بھی جائیں کوئی اہم حصہ رہنا جائے لیکن جامع ترین تعبیر بھی ہو دوسرا حصہ جو ہے احادیث کا جو ابھی پڑھنی ہے جو باقی ہے وہ میرا پروگرام ہے کہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے ان کا تعلق دین کے روحانی نظام سے یا یوں کہیے کہ احسانی نظام اس لیے کہ جو شریعت کی اسطلاح ہے جو حدیث جبرائیل میں انہیں پڑھی وہ احسان ہے یا یوں کہیے کہ ایمان کے باطنی سمرات جو ہیں جو ہم سورة تغابر میں پڑھتے ہیں توقل ہے تفوض الامر الاللہ ہے یہ چیزیں ہیں جو در حقیقت ایمان کے باطنی سمرات ہیں ایمان کے ظاہری سمرات کیا ہے اطاعت ہے اطاعت اللہ اطاعت الرسول یہ ہے ایمان کا ظاہری منظر اطاعت اللہ اطاعت الرسول یہ ہے در حقیقت قرآنی تصوف احسان کا لبے لباب یعنی جو حدیث جبرائیل میں آیا تھا انتعبداللہ کاننک تراہو فا ان لم تکون تراہو فا انہو یراع ایمان کی گہرائی کی وہ قیفیت جیسے کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز پر یقین رکھتا ہے اتنا ہی یقین اللہ پر ہو جائے یا کم سے کم یہ کہ یہ یقین ہو جائے کہ میں ہر وقت اللہ کی نگاہ میں ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جب وہ یقین اس قیفیت کو پہنچتا ہے تو اس کے جو سمرات ہیں اندر جو قیفیات ہوگی میں سورة اغاب ان کے درس میں اس کی تشبیح دیا کرتا ہوں کہ یہ ایک ایسا درخت ہے ایمان ایسا پودا ہے جس کے کچھ پھول تو نمائع ہوتے ہیں نظر آتے ہیں باہر ہیں یہ خارجی پھول ہیں اس کے کچھ پھول باطنی ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے ہیں ہے اسی درخت کے سمرات عطی اللہ و عطی الرسول یہ بھی ایمان کا سمرات وَا صَابَ مِن مُصِبَةِ اللَّهِ بِعْضِ اللَّهِ یہ بھی ایمان کا سمرات وَعَلَى اللَّهِ فَلْ يَتَوَقَّلِ الْمُؤْمِنُونَ یہ بھی ایمان کا سمرات لیکن یہ درخت وہ ہے یہ پھل وہ ہے یہ پھول وہ ہے جو نظر نہیں آتے اندر ہوتے تو ان دو مین کٹیگریز میں اب بقیہ تقریبا تمام حدیث میں ہیں وہ فال کریں گی اگرچہ امام لبوی نے ان کو اس طریقے سے مرتب نہیں کیا ہے کہ ایک شعبے کی حدیثیں ساری پہلے جمع کر لی جائیں پھر دوسری قسم کی ساری حدیثیں جمع کر لی جائیں اور اس میں حکمت معلوم ہوتی ہے وہ حکمت وہی ہے جو قرآن مجید کی ترتیب میں بھی اللہ تعالیٰ نے ملہوز رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے بھی مدنی مگی صورتوں کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ فرض کیجئے ایک شخص ہر روز ایک منزل پڑھے تو اسے ہر طرح کیا جو ہے قرآن مجید کے تقریبا تمام مضامین میں سے کچھ نہ کچھ حصہ دستیام ہو جائے اگلے روز بھی وہ ایسا نہ ہو کہ اب محروم ہو جائے بلکہ یہ کہ پھر کچھ چیزیں مختلف الفاظ میں مختلف اسلوب میں مختلف کانٹیکس میں بہت سے چیزیں پھر دوبارہ آ جائیں گے تو چونکہ یہی اسلوب قرآن کا ہے تو میں سمجھتا ہوں شاید اسی بنا پر واللہ عالم ورنہ بڑی آسانی سے ان حادث کو کیٹیگورائز کیا جا سکتا ہے کہ یہ اصول الدین پر ہیں یہ دین کے قانونی سٹرکچر پر ہیں یہ حکمت دین فلسفے کی سطح پر یہ حکمت دین تصور کے سطح پر چار گویا پھر بنیادی کیٹیگوریز جو ہیں ان حادث کی بنائی جا سکتی لیکن یہ کہ اس میں انہوں نے ان سب کو آگے پیشے جو ہے ملا گیا ہے اور اس میں جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ بھی حکمت پر مبنی معلوم ہوتا ہے اب جوام میں سے جو حدیث سب سے اہم تھی وہ سب سے پہلے آ جو گی اور میں ارز کر چکا ہوں کہ چونکہ اکثر محدثین نے اپنے مجموعوں کی ترقیب ایسی رکھی ہے کہ پہلے نمبر پر اسی حدیث بلائیں تو امام نووی بھی اسی بلائیں کہ تمام نیک عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے آپ کس نیت سے کر رہے ہیں دنیا والوں کے سامنے تو صرف ظاہر آتا ہے عمل کیا فورم آتا ہے اس کی بنا پر وہ فیصلہ کر دیں گے یہ بڑا اچھا کام ہے بڑی اونچی نیکی ہے بڑا سخی انسان ہے لیکن اللہ کے علم اگر یہ ہے کہ وہ سخاوت کر رہا ہے اپنی تعریف کرانے کو اپنی شہرت کے لیے یا آئندہ الیکشن کے لیے یہ تو اندازہ انسانوں کو بھی ہو جاتا ہے کہ یہ سارا کام ہو رہا ہے آنے والے الیکشن کے لیے لیکن یہ چیز تو وہ ہے جو انسانوں کی سوچ میں بھی آ جاتی ہے لیکن کوئی شہرت کے لیے ریاکاری کے لیے کر رہا ہے اللہ جانتا ہے تو اللہ تعالی کے ہاں اس عمل کا زیرو ہے کوئی اس کا وزن جو ہے اللہ تعالی کی میزان میں نہیں ہوگا اب بک زیرو اور بڑی سے بڑی سم جو ہوتی ہے رقم وہ زیرو سے ضرم کھائے جو زیرو ہو جاتا ہے بڑی سے بڑی دیکھی اگر اس میں خلوص و اخلاص نہیں ہے تو وہ اللہ تعالی کے میزان میں کوئی بدل نہیں ہے اب آئیے یکی آدمی حدیث اب دیکھئے وہی سخاوت کی بات میں نے کہی تھی اسی پر بات آگئی ہے حضرت ابو حریرہ اس کے راوی ہیں اور یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کی ہے فرماتے ہیں کہ حضور نے اشارت فرمایا اللہ تعالی خود پاک ہے اور صرف پاک چیز قبول کرتا ہے آپ نے حرام ذریعے سے جو ہے کمائی کی اور خیرات کر رہے ہیں اللہ کیا مقبول نہیں ہو حلال ذریعے سے کمائی کریں تو چاہے ایک مٹھی بھر خجور بھی آپ نے اللہ کی راہ میں سخطہ کی ہے وہ اس منوں سونے سے زیادہ ہوگی کہ جو حرام کی کمائی میں سے دیا گیا ہے اور دلیل کتنی پیاری ہے کہ ہر شیخ کے ساتھ ایک مجانِ ستھ ہوتی ہے مجانِ ستھ کہاں سے بنایئے لیس نسبت سے اللہ حول جنس جنس کسے کہتے ہیں جنس سے باب مفعلہ کیا بنے گا مجانسہ اب آپ بھی آپ کا ایک سال بعد یہ حال ہے تو پھر تو مجھے کچھ تھوڑا سا تردد ہو جائے گا مجانسہ مفعلہ جنس جو فارسی میں کہتے ہیں کلند ہم جنس باہم جنس پرواز پرندے جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ جنس کے ساتھ ہی پرواز کرتے ہیں تو یہ وہ مجانِ ستھ اللہ خود پاک ہے ناپاک کو کیسے قبول کر لے لگا دلیل یہ ہے اِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُوا إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ عَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا عَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ اور اللہ نے تمام اہل ایمان کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اپنے تمام رسولوں کو حکم دیا ہے اب یہاں حضور نے اپنی حدیث میں قرآن مجید کی آیات جو ہیں اس کا حوالہ دیا فَقَالَ تَعَلَى يَا أَيُّهَا الرَّسُلُوا قُلُوا مِنَ طَيِّبَاتِ وَعْمَلُوا صَالِحًا اے میرے رسولوں پاک چیزیں کھاؤ اور عمل کرو صالح پاک چیز کھاؤ گے تو صالح عمل نکلے گا حرام مال سے تو پھر منکرات ہی مجود میں آئیں گے قُلُوا مِنَ طَيِّبَاتِ وَعْمَلُوا صَالِحًا وَقَالَ تَعَلَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ اور اسی طرح اللہ تعالی نے جو حکم رسولوں کو دیا وہی اہل ایمان کو دیا کہ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے وہ میں طیب چیزیں استعمال کرو اب آرہی یہ سخت ترین حدیث حدیث کا سخت ترین حصہ سُمَّ ذَكَرَ الرَّجُّلَةِ پھر حضور نے ذکر فرمایا ایک انسان کا ایک شخص کا يُطِيلُ السَّفَرَ يُطِيلُو کون سباب ہے افعال اتالا يُطِيلُ يُطِيلُ السَّفَرَ جو بڑا قویین سفر کرتا ہے یہاں کرتے لفظ حج یا عمرہ یہاں پر کہیں مذکور نہیں ہے لیکن مراد وہ ہے کہ کسی مقام مقدس پر وہ جا رہا ہے حج کے لئے جا رہا ہے بیت اللہ کی زیارت کے لئے جا رہا ہے تَوْلِلُ سَفَرَ کرتا ہے اَشْعَذَ أَكْبَرَ پراغندہ حال بال غبار میں اٹے ہوئے یہ اُس زمانے کا سفر ہے جبکہ ابھی نہ ہوائی جہاز تھے نہ ائر کنڈیشنٹ کارے تھیں اب تو آپ صبح کراچی سے چلئے ہوائی جاز سے جائیے جدہ اتر کرئے کنڈیشنٹ کار میں بیٹھئے عمرہ کیجئے واپس ائر کنڈیشنٹ کار میں بیٹھئے ہوائی جاز میں بیٹھئے شام تکا پا جائیں گے کراچی واپس تو یہ حدیث سمجھ میں نہیں آسکتی جب تک کہ اُس فرق کو پیشے نظر نہ لیں وہ شخص مدینے سے چلا ہے ایک ہفتہ لگا ہے اسے پھر احرام میں ہے نہ آ بھی نہیں سکتا نہ آئے گا تو بال کوٹنے کا اندیشہ ہے لہذا کیا شکل ہو جائے گی کس قدر پراغندہ حال ہوگا کس درجے جو ہے اس کے بال جو ہے دھول میں مٹی میں اٹے ہوئے ہوگے اب آپ نے تو بہترین پیرس سوپ سے جا کر جو غسل فرما لیا اور بال آپ کے جو ہے وہ صاف ملکہ ستھرے چمکیرے ہو گئے لیکن وہاں صورت کیا ہے اشعصہ اخبر یا مدو یدہیل السماء وہ اپنے دونوں ہاتھ حیلاتا ہے آسمان کی طرف یا رب یا رب اے پروردگار اے پروردگار دعائیں کر رہا ہے میں یہاں اضافہ کیا کرتا ہوں یا وہ ملتظم سے ملتظم سے چمٹا ہوا ہے یا فرض کیجئے جبل رحمت پر کھڑا ہے جبل رحمت سے یہ زیادہ مناثمت پر تکی ہے اس لیے کہ ملتظم میں تو ہاتھ اٹھائے نہیں جاتے ہیں وہ تو وہاں چمٹ کر اور خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ چمٹ کر لبٹ کر پھر وہاں پر دعا کی جاتی ہے ہاتھ اٹھائے جا رہے ہیں جبل رحمت پر اشعص کھڑا ہے پہنچ گیا ہے یا رب یا رب وَمَتْعَمُهُ حَرَامٌ اس کے پیچ میں جو کھانا پڑا ہوا ہے وہ حرام کا ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ سور ہو حرام سے کمایا گیا ہے وَمَلْبَسُهُ وَبَشْرَبُهُ حَرَامٌ اس کا پیا ہوا حرام کا ہے وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ اس کا جو لباس ہے وہ حرام کا ہے احرام کی چادنے بھی حرام کے مال سے خریدی ہیں بڑے عالی تولیے خریدے ہیں وَغُذَيَ بِالْحَرَامُ اور اس کا جسم جو ہے حرام غزہ سے پرورش پایا ہوا ہے فَانَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكُ تو اس شخص کی دعا کیسے ہوگی اب یہ آخری بات ہو سکتی ہے حج یا عمر کا موقع ہو بیت اللہ میں ملتظم سے لکھتا ہوا ہو یا یہ کہ جبلِ رحمت پر کھڑا ہو دعایں مانگ رہا ہے لیکن یہ کہ دعا قبول نہیں ہو سکتی اس لیے کہ تمہاری کمائی حرام کی ہے تم نے یہ سارا حج کیا ہے حرام کی کمائی سے تمہارا جسم بنا ہے حرام کی کمائی کی غزہ سے اب بھی جو تم ناشتہ کر کے آئے ہو وہ بھی حرام کی کمائی سے کمائے ہوئے پیسے سے کیا تھا یہ سارا معاملہ جو ہے تو آلہ ترین عبادت جو ہو سکتی ہے یہ حج کے بارے بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ ان تین افعال میں سے ایک ہے جس کے بارے بھی حضور نے فرمایا ہے کہ انسان کو اس طرح پاک کر دیتے ہیں کہ جیسے نو مولود بچہ جو ہے وہ پاک پیدا ہوتا ہے ایک کفر سے اسلام میں آ جانا باقی سابقہ زندگی چاہے نوے برس کی رہی ہو سب صاف ہو گیا اس کو کہتے ہیں عیسائی اپنی ٹرمنالوجی میں ریبرت ان جیزس دوبارہ پیدا ہو ان جیزس یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات میں ان کی شخصیت کے حوالے سے اپنے آپ کو تجدید ایمان کرو یا اپنے آپ کو ان کی شخصیت میں گم کر دو تو ریبرت ان جیزس یہ اسطلاحات کے فرق ہوتے ہیں لیکن یہ کہ ایک شخص جو ہے کفر سے اسلام میں آ گیا ریبرت ہے اس کی ایسا ہی معصوم ہے جیسے کہ ابھی نوزائیدہ بچہ ہے نمبر دو حجرت جس نے کی ہے اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے جو پہلی حدیث تھی جس کا حوالہ گرہ دیا فَمَنْ كَانَ تَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَحِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور تیسری چیز حج مبروح وہ حج جو اللہ کے ہاں منظور ہو گیا ہو یہ ان تین میں سے ایک ہوئی بات لیکن اس میں بھی حرام کا مال جو ہے وہ آڑ بنا ہوا وہ کشف جو یہاں میں اپنا ایک فلسفہ آپ کو بتا دوں حلال اور حرام کے زمن میں یہ فارمولہ جو ہے اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو بہت تھوکلے کھائیں گے دیکھئے ایک حرام وہ ہے جو ظاہر ہے اور فی نفسی حرام دے صورت کوئشت کھا رہا ہے آپ چھی 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 کریں گے یہ حرام کھا رہا ہے شراب کوئی پی رہا ہے آپ نفرت کریں گے حرام ایک تو یہ حرام دے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ میرے نظریک مسلمانوں کی اکثریت اب بھی بچی ہوئی ہے ان دو چیزوں سے تو مسلمانوں کی اکثریت بچی ہوئی ہے سور کا لفظ تو ہمارے ہاں گالی ہے بعض چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جن سے گھن بھی طبیعت میں پیدا ہو جاتی ہے وہ دین کے حکم کے اعتبار سے نہیں بلکہ طبیعت بھی گھن پیدا ہو جانے سے بہرحال ایک چیز تو یہ ہے ایک چیز وہ ہے کہ جو فی نفس ہی تو حرام نہیں ہے اسے کسی عارض نے حرام کر دیا ہے یعنی آپ بکری کا گوشت کھا رہے ہیں بکری آپ نے خود خریدی ہے بکری آپ نے خود زبا کی ہے زبا کے سارے صحیح طریقے آپ نے استعمال کیے ہیں اور اب آپ اسے تناول فرما رہے ہیں لیکن آپ نے یہ بکری خریدی تھی چوری کر کے پیسے سے یا کسی کی جیب کاٹ کر تو کیا کھا رہے ہیں آپ گوشت تو مکری کا ہے تیب ہے حلال ہے آپ نے مذبع خانہ سے بنی لیا کہ پتہ نہیں کسائی جو ہے وہ گالیاں بکتے ہوئے چوری پھیڑتا ہو آپ نے خود زبا کیا ہے تکبیر پڑھی ہے سب کچھ کیا ہے بہترین لیکن آپ تو حرام رہے ہیں اس کو آپ پھیلاتے جائیں دو سٹیپس میں نے بیان کر دیئے اس میں بہت سے سٹیپس آئیں گے اتنا وقت نہیں ہے آخری سٹیپ کیا ہے اس کو گنوٹ کر لیجئے نظام باطل کے غلبے میں سانس لینا بھی حرام ہے الا یہ کہ انسان اپنے جسم و جان کی سارے توانائیاں اس نظام کو ختم کرنے پر اور انقلاب برپا کرنے پر سانس لینا حرام ہے ہوا لا کی ہے پانی پینا حرام ہے مالِ طیب اور حلال کھانا حرام ہے اگر آپ نے باطل کے غلبے کو ذہن قبول کر لیا ہے لیکن سائل کیا ہے اس کے ساتھ موافقت پیدا کر لیا ہے اس میں پھلنے پھولنے جائدادیں بنانے کاروبار سے اپنے جبانے کی فکر کر رہے ہیں نظام باطل کی خلاف خوستائل اگر آپ نہیں ہیں مسلسل اس کے ساتھ آپ کا تصادم نہیں ہے جسم و جان کی توانائیاں جو بھی کچھ یہاں آپ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اس میں سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے اس کا اکثر اور بیشتر اگر نہیں لگ رہا ہے اس نظام کو بدلنے کی جد و جود میں تو زندگی حرام ہے آگے چلیے الحدیث الحادل عشر عن ابی محمد الحسن بن علی بن عبی طالب سبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ریحانته رضی اللہ عنہ ماں قال یہ حضرت حسن جو ہے حضور کے نواز سے ان کی کل نیت ابو محمد ہے ابو محمد الحسن و ابی عبداللہ الحسین یہ حضرت حسین اور حضرت حسن کی کل نیتیں ہیں جو ہمارے جمعہ کے خطبوں میں بیان ہوتی ہیں تو حسن جو بیٹے ہیں علی کے جو بیٹے ہیں ابو طالب کے حسن ابن علی ابن عبی طالب جن کی کل نیت ابو محمد ہے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے ہیں اور ہم کے پھول ہیں دی پھول خوشمدار پھول رضی اللہ عنہما قال وہ فرماتے ہیں حفظ تو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات پلے باندھ لی حفظ تو کا کیا مطلب ہے یہاں یاد کر لی نہیں وہ جو میرا ایک کتاب چاہتا ہے جو ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کی حقوق اس میں حفظ قرآن کے مفہوم میں ایک حدیث آئی ہے حفظ قرآن کا مفہوم دنے والفاظ رٹ لینا نہیں ہے الفاظ حافظے میں محفوظ ہوں اس کے معانی فکر کا جز بن جائیں اس کا عمل صیرت و کردار کا جز بن جائیں تب آپ نے اپنے اندر قرآن کو محفوظ کر لیا ہمارے حافظ وہ کہلاتا ہے جیسے علیف کا نام بے پتہ نہ ہو اور بس فر 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 جو ہے وہ قرآن پڑھ دے وہ حافظ ہو لیکن یہ اصل حافظ جو ہے وہ ہوتا ہے یہاں پہ میں حافظ دوں میں نے محفوظ کر لی محفوظ کر لی لفظاً بھی محفوظ کر لی اپنے کردار میں بھی اپنی سوچ میں بھی اپنے فکر میں بھی وہ بات کیا ہے دا ما یریبوکا الاما لا یریبوکا چھوڑ دو اس شے کو جو تمہارے دل میں خلجان پیدا کر دے اور اختیار کر لو اس کو جس سے دل میں خلجان نہ ہو ریب کسے کہتے ہیں شک لا ریب فی رابہ یریبو شک اب شک سے خلجان ہوتا ہے یہ حدیث در حقیقت جو ہم پڑھ سکتے ہیں حلال و بیرن والحرام و بیرن وبین ہوا مشتبہات یہ اسی کی ایک شرع ہے لائل بات ہے مشتبہات میں شک رہے گا شک رہے گا تو خلجان ہوگا پتہ نہیں میں کھا تو بیٹھا ہوں جائز بھی ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے خالص قانونی بات میں آپ کو بتا چک رہا ہوں جس چیز کی حرمت ثابت نہ ہو وہ حلال ہے قانون تو یہی ہے لیکن ایک ہے وہ حلال جس کا حلال ہونا ثابت ایک وہ حلال جو اس وجہ سے قانون حلال ہے کہ اس کا حرام ہونا ثابت نہیں ہے یہ دونوں حلال برابر تو نہیں ہو سکتے جو فرمایا جو چیز تمہارے ذہن میں خلجان پیدا کر دے دل میں طبیعت میں تشریح پیدا کر دے اسے چھوڑ دے وہاں کیا مثال دی گئی تھی کہ ہر بادشاہ کا ایک محفوظ تراغہ ہوتی ہے اس کے اگر این کنارے پر کوئی پہنچ جائے گا تو اس کی بھیڑے بکلیاں جو ہیں وہ بادشاہ کے محفوظ تراغہ میں داخل ہو جائیں گی لہذا دور رہا ہوں فاصلے پڑھ رہا ہوں اور جو شبہات سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کی حفاظت کری وہی بات ہے لیکن اس میں جو نقطہ ہے فلسفے کا وہ بڑا اہم ہے اصل میں قرآن مجید کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیرو میجر ہر انسان کے اندر نصب کر رکھا ہے اسی کے حوالے سے لفظ منکر ہے اور اسی کے حوالے سے لفظ معروف ہے فطرت انسانی نیکی کو پسند کرتی ہے نیکی کو تحسین کرتی ہے چاہتی بھی ہے کہ نیکی کی طرف بڑے یہ دوسری بات ہے کہ نفس نے اس کی ٹانگیں گسیٹ لی ہو نفس امارہ نے لیکن یہ کہ فطرت چاہے گی اور جب غلط کام کرے گا نفس امارہ کے حکم کے تحت تو طبیعت کے درخل جان ہوگا یہ میں نے کیوں کیا ضمیر جو ہے ملامت کرے گا تو گویا کہ اسے ووٹ آف کانفیڈنس ان ہیومن نیچر ان ہیومن کانفیڈنس کہ بری شئے وہ ہے کہ جس سے طبیعت میں خلجان پیدا ہو جاتا ہے تشویش پیدا ہو جاتی ہے تو آپ کا اپنا فطری بیرو میٹر بتا دیتا ہے کہ یہ شیئے چھے نہیں ہے ولو افتاق المفتی چاہے کسی مفتی نے فتوہی دے دیا اور میں آپ کو واقعہ سنا چکا امور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی ولی عہد کا کہ چاروں فتووں کے مفتیوں نے فتوہ دے دیا جان بچانے کے لیے شراب بھی نہیں جائی جائی چاروں کو بلا دیا تو مجھے یہ بتاؤ اگر اللہ مجھے شفا دینا چاہے تو کیا وہ اس شراب کا محتاج ہے اس کے بغیر نہیں دے سکتا نہیں نہیں اور یہ بتاؤ کہ اگر اللہ کی مشیط میں میری موت کا وقت آبیا ہے تو کیا یہ شراب مجھے بچا لے گی نہیں 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 فرمایا اٹھاؤ اپنے فتوے اور دفعو دیا شراب نہیں پی جان دے دی یہ confidence فطرت انسانی کے اندر ولاؤ افتاک المفتی استفت قلبت ولاؤ افتاک المفتی اپنے دل سے پوچھ لیا کرو چاہے تمہیں کسی مفتی کا فتوہ مل چکا ہو لیکن دیکھو اندر آپ کا conscience کیا کہہ رہا ہے آپ کا ذمیر کیا کہہ رہا ہے ظاہر بات ہے حرام کو آپ اپنے conscience کے حوالے سے علال نہیں کر سکتے یہ ان چیزوں کی بات ہو رہی جو مشتبہات میں ہے بیچ میں ہے عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرع ترقہو مالا یعمی حدیث حسن رباہ الترمذی وغیرہ حضرت ابو حرارہ فرماتے ہیں حضور نے شاہد فرمایا انسان کے اسلام کا حسن اس میں ہے کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو بے معنی ہو بے مقصد ہو لا حاصل ہو یہ حدیث ہمارے منتخب نساب میں جو تیسرے حصے کا پہلا درس ہے بَلَّذِينَهُمْ عَنِ اللَّغُوِ مُعْبِدُونَ در حقیقت اس کی شرح ہے کہ انسان کے پاس یہ زندگی ایک بہت بڑا ایسٹ ہے اللہ کا دیا ہوا ایک امانت ہے اس کی ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اس لیے کہ اس کے نتائی جو نکلنے وہ ایٹرنلت زندگی پر پھیلے ہوئے تو نتیجہ کے اعتبار سے ہماری یہ زندگی کا ایک ایک لمحہ ایٹرنل ہے آپ نے ایک محدود وقت میں جو کام کیا اس کے نتیجہ غیر محدود عرصے پر پھیلہ ہوا نکلے گا تو اصلاً پوٹنشلی تو یہ آپ کا لمحہ غیر محدود ہو گیا نا نتیجہ کے اعتبار سے اب اس کو لگنا چاہیے یا تو واقعتاً کوئی دنیا بھی ضرورت پوری ہو رہی ہو آپ کی ضرورت ہے کھانے کے لیے کچھ کرنا ہے کھیتی باڑی کرنی ہے کچھ دکان ہے اس میں بھی آدمی اپنی ضروریات کے دائرے کو وسیع نہ کرتا چلا جائے سٹینڈر آف لیونگ جو ہے اسی کو بڑھانا مقصود نہ بنا لے اسی کا پجاری نہ بن جائے ایک بہت ہی بیارہ شیر ہے حضرت بے دل کا عبدالقادر نیرزا عبدالقادر بے دل اور یہ بہت پسند تھا حضرت عرقزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ پڑھتے رہے تھے ہرس کانے نیست بے دل ورنہ درکار حیات ہر چمہ درکار داریم اکثرش درکار نیست یہ ہمارا لالچ ہے ہماری حرس ہے کہ جو کناہت نہیں کرنے دیتی ورنہ اے بے دل ہم نے اکثر وہ چیزیں جو کو اپنے لیے ضروری قرار دے دیا وہ ضروری نہیں ہے حرس پانے نیست بے دل ورنہ درکار حیات زندگی کے سارے معاملے کے اندر ہر چمہ درکار داریم وہ تمام چیزیں جنہیں ہم نے ضروری سمجھ لیا ہے درکار سمجھا ہوا ہے کہ یہ بھی ضروری ہے یہ بھی ضروری یہ بھی درکار ہے یہ بھی درکار ہے اکثرش درکار نیست اس کی اکثریت جو ہے وہ درکار نہیں ہے ضروری نہیں تو اس لیے اب یا تو انسان اپنی کوئی دنیوی حقیقی ضرورت پوری کرنے کے لیے وقت صرف کرے یا دین کی اور آخرت کی کمائی کے لیے صرف کرے اب نیند ہے اس طرح ہتے یہ بھی انسان کی ضرورت ہے یہ ضرورت پوری کرے کھانا ہے یہ انسان کی ضرورت ہے لہذا اس کو تو اس کے اندر شامل سمجھئے اب جو وقت بچ گیا ہے وہ سارا سارا آخرت کو بنانے اور کمانے میں دین کی خدمت میں لگنا چاہیے کہاں بچ گیا آپ کے پاس ٹائم بچائی نہیں پیس ٹائم جس کو کہتے ہیں کوئی خوبی ہے جی میری بس وقت گزاری کا مشغلہ ہے وقت گزاری لا حول ولا خوة اللہ بلہ آپ کو وقت گزارنے کے لیے مشغلہ چاہیے یا ضروریات زندگی کے لیے وقت صرف ہونا چاہیے اور یا پھر وہ وقت لگنا چاہیے آخرت کے بنانے اور کمانے میں جو دو چیزوں سے تیسری شکریہ آ جائے گی وہ مالا یعنی اس کا کہ اس سے کوئی تعلق ہی نہیں لا حاصل بے مقصد بلا ضرورت یہ انسان کے اسلام کی خوبی ہے یہ بھی گویا کہ احسان کا درجہ ہو گیا من حسن الاسلام اسلام کے بعد درجہ ایمان ایمان کے بعد احسان تو من حسن من حسن اسلام البرعے ایک انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے حسن یہ ہے ترکہ مالا یعنی ہے اس کا چھوڑ دینا ہر اس چیز کو جو اس کے لیے لا حاصل ہون خیر ضروری عن ابی حمزت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقال یہ جن کو ہم جانتے ہیں حضرت انس حضور کے خادم تھے ان کی والدہ نو برس کی عمر تھی ان کی جبکہ حضور کی خدمت میں چھوڑ گئی تھی کہ حضور یہ بچہ آپ کے پاس رہے گا آپ کی خدمت کرے گا آپ کی صوبت سے فیضیات ہوگا اور یہ انس ابن مالک یہ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نے اتنے سال حضور کے ساتھ گزارے ہیں خادم کی حیثیت سے ایسا بھی موقع کبھی نہیں آیا کہ آپ نے مجھ سے یہ کہا کہ اے انس تُو نے یہ کام کیوں نہیں کیا جھڑکنا ڈانٹنا ڈپڑنا تو بہت دور کی بات شفقت ملاتفت ملائمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج کا جزت اب ان کی قرنیت ہے ابو حمزہ ان ابی حمزہ تھا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خادم کے لیے مین کیوں آگئی ہے دیر کیوں آگئی ہے جی جی انتو آرہ انس سے پہلے چلی ٹھیک ہے بدل کہلیں صفت کہلیں ٹھیک ہے چلی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدور سے روایت کیا آپ نے فرمایا لَا يُومِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ رواہُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمُ اب یہ حدیث کے روایت کے اعتبار سے چوٹی کے درجے کی حدیثوں میں سے اور اس میں ذرا کیتے گوریکل ڈینائل دے گئے تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی شئے پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے اس سے اوچھی اخلاق کی تعلیم کیا ہوگی لیکن اس کا مفہو عام طور پر محدود سمجھا جاتا ہے کہ آپ اچھا پہننا چاہتے تو اپنے بھائی کو بھی اچھا پہنائیں آپ اچھا کھانا چاہتے تو اپنے بھائی کو بھی اچھا کھلائیں چھا بھائی بھی ایک حقیقی بھائی ہے ایک چچازاز بھائی ہے ایک بھائی جو ہے وہ داداس کی نسل سے چل کر بھائی بن گیا یہ تو پھیلتا جائے گا ہر انسان دوسرے انسان کا بھائی ہے کم سے کم ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے دائرہ تو پھیلتا جائے گا لہذا ایک طرف تو گویا کہ لوگوں کی طرف خیر اور بر تبرع اس کی تلقین ہو گئی لیکن اصلاً یہ حدیث ہم نے خاص طور پر جو کوٹ کی ہے وہ کس اعتبار سے یہ دعوت دین کے لیے بنیادی موٹیو ہے آپ نے اگر دین کو اپنے لیے پسند کیا ہے اور آپ اپنے بھائی کو اس کی دعوت نہیں دے رہے تو آپ نے ایمان کی رمک بھی دے آپ نے خود اپنے آپ کو جہنم سے بچنے کا تو سامان کر لیا ہے اور اپنے بھائی کو جہنم کی طرف جاتے دیکھ رہے ہیں اور ٹک ٹک دیدم دمنا کشیدم ایمان کی رمک بھی دے لا یومن وحدہ یہ دعوت کا سب سے بڑا موٹی ہے میرے بھائی میری اولاد میرے دشتہ دار میری قوم دائرہ وسیع ہوتا جائے گا تنظیم اسلامی کا جو ہمارا تاسیسی قرارداد اس کی پھر تشریحات ہیں ہر شخص کو دائی ہونا چاہیے اور دعوت کا دائرہ اس کے بعد اس کے بعد اپنا قلبہ قبیلہ یا اس کے بعد اپنی قوم یا قوم عبداللہ اس کے بعد پوری نوع انسانی ہے یہ سب سے بڑی خدمت خلق ہے اس لیے کہ کھانا پینا پہننا یہ تصرف اس دنیا سے متعلق ہے جو آخری زندگی ہے آخرت کی زندگی ہے عبدی زندگی ہے ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے خیر اور اس کی بھلائی میں آپ دوسروں کو شریک نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اپنی طرف سے اڑی چوٹی کا زور لگا دیں پھر کوئی تدیجیکٹ کرتا ہے تو وہ اس کے ذمہ ہیں اس کی جواب نہیں وہ خود اللہ کیا کرے گا لیکن اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو آپ اس حدیث کی زند میں آ جائیں گے اب ایک حدیث آ رہی ہے جو اسلام کے قانونی نظام کی ایک اہم ترین شک ہے عن ابن مسعود نظی اللہ عنہ نظی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل دم امرئن مسلمن الا بے اہدہ خلاسن السیب الزانی والنفس بالنفس والتارک لدینه المفارق للجماعہ لواہ البخاری و مسلمن یہ بھی پھر روایت کے ایک بار سے بہت اونچی حریص نہیں حلال ہے کسی مسلمان کا خون یعنی خون بہانہ اس کی جان لینا حلال نہیں ہے لا يحل دم امرئن مسلمن کسی مسلمان انسان کا خون جائز نہیں ہے خون بہانہ قتل کرنا جائز نہیں ہے الا بے اہدہ صلاح صلی اللہ علیہ وسلم سوائے تین میں سے کسی ایک شکل یہ ہے السیب الزانی شادی شدہ زنا کرنے والا یا زنا کرنے والی رجم جائر بات ہے پتھر ماریں گے تو سر پھوٹے گا اور جسم کے اوپر لگے گا خون بہے گا مارنا ہے وَالنَفْسُ بِالنَّفْسُ قتلِ عَمَدْ کا مجرم اگر اس کے وہ رسا جو ہے مقتول کے اسے معاف نہ کریں یا یہ کہ خون بہا لینے پر آمادہ نہ ہو تو اس کا خون اس کی جان لی جائے گی اس کا خون جو ہے جائز ہو گیا وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ اور دین کو چھوڑ دینے والا مُرْتَدْ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ جو جماعت کے اندر مفارقت پیدا کر رہا ہے تفرقہ ڈال رہا ہے یہ جو ہے تین شکلیں یہ ہے مسلمان کے قتل چوتھی شکل ہے کسی کافر حربی کے قتل کی چنانچہ جو بھی ہمارے سورہ فرقان کے آخری رکو میں بھی آتا ہے وَاللَّذِينَ لَا يَلْعُونَ مَعَاللَّهِ الْآَادْ آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّكِ حَرَّبَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَسْنُونَ تو قتل جو ہے بالحق وہ صرف چار شکلیں ہیں کافر بھی یہ نہیں کہ جس کافر کو جب چاہو قتل کر دو کافر حربی ہو جس کے ساتھ جنگ ڈیکلیئرڈ ہو حربی کافر اور اس کے بعد مسلمان جو ہے وہ تین شکلوں میں سے ایک اب مدتسبتی سے اس رجم کے بارے میں چونکہ مولانا مین ایسن اسلاحی صاحب نے بھی بڑھی اجمع امت سے ہٹ کر اور ان احادیث سے سریحہ قرد کرتے ہوئے بات کہی ہے میں حال ہی میں انہیں خط لکھ رہا ہوں آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے دل کو پھیر دے اللہ نے انہیں عمر طویل دی ہے میں درخواست کر رہا ہوں کہ وہ رجوع کریں مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ انہیں اس کی توفیق دے دے اللہ تعالیٰ دلوں کو بنل سکتا ہے تو اصیب الزانی زانی یا زانیاں جو شادی شدہ اگر غیر شادی شدہ ہے تو سو کھوڑے کی صدا قرآن میں آئی ہے شادی شدہ کے رجم کی صدا قرآن میں نہیں آئی ہے یہ حدیث اور سنت سے ہے اور اسلامی قانون کا منبع قرآن کے ساتھ سنتِ رسول بھی ہے اور اصل میں یہ سنتِ رسول بھی نہیں ہے اس سے بھی آگے بڑھ کر شریعتِ موسوی کا وہ قانون ہے جو منصوخ نہیں ہوا شریعتِ موسوی اسلامی شریعت تھی اب اس میں سے جو چیزیں منصوخ ہو گئیں منصوخ ہو گئیں ورنہ جو چیزیں شریعتِ موسوی کی منصوخ نہیں ہوئیں وہ جونکی تون قائم ہے اس لئے حضور نے جب پہلا نجم کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ میں نے تیری کتاب کے حکم کو زندہ کر دیا یا وہ کتاب سے مراد تورات قرآن میں تو ہی نہیں اس میں کچھ اشکالات ہیں لیکن یہ بحث کا موقع نہیں ہے بس دعا ضرور کیجئے آپ تہے دل سے دعا کیجئے وآج ہی میں ختم کو بھیجوں گا آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو رجوع کی توفیق اتا فرماد ورنفسو بن نفس یہ تو صاف سی بات ہے وَالتَّارِقُ لَدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَعَحَ یہاں جو ہے ایک اشتباه پیدا ہو جاتا ہے کہ آیا ہر مرتد واجب القتل ہے یا اس کے ساتھ دوسری کوئی شرط بھی ہے الْمُفَارِقُ لِلْجَمَعَحَ جماعت جماعتی نظم کو درہم برہم کرنے والا الفاظ کے اندر احتمال ہے اس بات کا کہ ہر مرتد کی صدا قتل نہیں اس ان الفاظ کے اندر احتمال ہے لیکن جو مرتد بھی ہو اور جو کمر کسلیں اب اپنے ارتداد کے جراسین کو اور پھیلا رہا ہو اور اس کے اندر فساد پھیلا رہا ہو اس کے حق میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فعل بھی ہے ہمارے پاس کہ خوارج کے بارے میں جن کے بارے میں کہ امت کا ایماع ہے کہ وہ اسلام سے نکل گئے تھے مرتد بھو گئے تھے لیکن یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں یہ کہا تھا آخری وقت تر کہ اگر تم لوگ فساد نہیں مچاؤ گے تو میں تمہیں کچھ نہیں کھو گا لیکن یہ بھی ایک بڑی فقی محس ہے میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا اس وقت مولانا اسلاحی کی رائے یہ ہے کہ ہر مرتد کی جو ہے واجب القتل نہیں ہے لیکن وہ مرتد کے جو باغی بھی وہ واجب القتل اس کے لیے کچھ منجائش میں پاتا ہے اگرچہ اجماع امت کے خلاف وہ بات بھی جاتی ہے لیکن حدیث کے الفاظ میں کہنے کے لیے کسی شخص کو کوئی منجائش تو ہے المفارق لنزمارہ ہے کسی شخص نے بس ایسے ہی اپنا خاموز بیٹھا ہوا ہے ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد رجوعی کر لیں عقل درستی ہو جائے تو یہ صرف ان الفاظ کے اندر احتمال کی وجہ سے میں نے کہا ہے کہ اس واملے میں کوئی بات برشست کہتا ہے تو اس کے لیے ایک بنیاد موجود ہے نبی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مَنْ کَعْنَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرَنْ أَوْلِيَسْمُتْ وَمَنْ كَعْنَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ فَلْيُقْرِمْ جَعْرَهُ اب یہ دیکھئے یہ اخلاق کے زمن میں عالی اخلاق اندہ اخلاق انسان کے کردار کی خوبی اور بلندی اس کے اعتبار سے نہائے خوبصورت حدیث ہے جوامع القلل میں سے یہاں بھی لفظِ عرائح حسن الاسلام نہیں یہاں نہیں جو شخص بھی اللہ اس یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ زبان کو کنٹرول میں رکھے یا تو اچھی بات زبان سے نکالے اور یا چپڑے یہاں پڑھ چکے ہیں نا حضرت معاذ کی روایت میں سکلت کا امو کا یا معاذ یہ زبان کے جو حسائدِ السنہ ہیں یہی تو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والے ہیں کنٹرول اسی لیے خطبہ نکاح میں جو آیات حدود حضور پرکھتے تھے ان میں سورہ احضاب کی ہوایت تھے یہاں خیر کہا صدیدہ کہا صاف سیدھی بات ہندہ بات زبان کا اشتعمال خیر میں ہونا چاہیے شر میں نہیں ہونا چاہیے اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے اللہ کی دی ہوئی ایک صلاحیت ہے بہت بڑا اللہ نے آپ کو ایک ذریعہ دیا ہے اظہارِ معافی الزمیر کا اس سے خیر موجود میں آئے من کانا یومن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرن اولی اسمت یہ خاموش رہے بولنا انت حضوری ہے اسی لیے من سمت نجا جو خاموش رہا اس کی نجات ہو جائے گی مطلب ہے یہ جو کم سے کم گویا ہو وہ گویا کہ زیادہ سے زیادہ محفوظ ہے زیادہ جو ہے گویای جو ہے وہ یعوہ گوئی کے اپر کی طرف بھی انسان کو لے جا سکتی ہے بسیار گوئی جو ہے اس میں اندیش زیادہ ہے کم گو ہونا یہ در حقیقت مچورٹی کی دلیل ہے آدمی مچور انسان ومن کانا یومن باللہ والیوم الآخر فلیقرم جا رہا ہو اور جو شخص بھی اللہ اور اس کے اور آخر پر ایمان رکھتا ہو اب دیکھیں یہاں پر ایمان بھی رسول کا ذکر نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا ایک تو چونکہ حضور خود کہہ رہے ہیں تو بار بار اپلے اوپر ایمان کو ریپیٹ کرنا یہ بھی ایک ایک بابروت انسان کے لیے ذرا کوفت کی چیز ہوتی ہے دوسری بات کیا ہے کہ یہاں موٹس کی گفتگو ہو رہا ہے یہ موٹف دو ہی ہے اللہ کو راضی کرنا آخرت کی سزا سے بچنا اعمال میں وہ جو آیت البر کا جو درس ہے ہمارا درس نمبر دو کہ نیکی کا موٹف وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت سے متعلق ہے نیکی کی فورم اور اس میں توازم یہ ایمان بالرسالت سے متعلق ہے تو یہاں موٹس کی بات ہو رہی ہے وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخرِ فَلْيُقْرِمْ جَارَهُ اب اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے عزت کرے احترام کرے اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کرے وہ غریب ہے تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے عللو تللو سے اس کا دل مجروح ہو اس کے بچوں میں احساس محرومی پیدا ہو یہ وجہ کہ فرمایا کہ اگر اپنے بچوں کے لیے پھل لے کر آؤ تو اپنے پڑوس میں ضرور بھیجو اور اگر اتنے ہی کم لاسکتے ہو کہ نہیں بھیج سکتے تو کم سے کم چھلکے دروازے کے باہر بکھے گو کہ پڑوسی کا بچہ نکلے گا باہر اور اس سے معلوم ہو کہ اس گھر میں آج آنکھ کھائے گئے اب وہ احساس محرومی کا اس میں شدت سے پیدا ہو جائے جا کر کہیں دور پھیکا ہو اس درجے باریک بینی کے ساتھ یہ اخلاق حسنہ کی تلقیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وَمَنْ كَانَ يُمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْيُقْرِمْ ذَيْسَ خَفُونَ اور جو کوئی بھی ایمان دکھتا ہو اللہ پر ویعب آخر پر اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے اس کا عزاز کرے اس کا اکرام کرے یہ جو مہمان نوازی ہے اصل میں یہ بھی حسن الاخلاق میں سے ہے اور واقعہ یہ ہے کہ جب تک تمدن فاسد نہیں ہو جاتا چاہے کوئی معاشرہ کافرانہ ہو لیکن ابتدائی شکل میں جب بھی معاشرہ ہوتا ہے نیسنٹ جبکہ ابھی پولیوشن نہیں ہوئی ہوتی اور یہ بڑے بڑے شہر جو ہیں ان میں آ کر یہ چیز ختم ہو جاتی ہے بڑے بڑے شہروں میں مہمان مصیبت نظر آنے لگتا ہے اور اس کی وجوہات ہیں دے ہاتھ میں کوئی کبھی جائے گا شانس اور شہر میں تو لوگ آتے رہے تھے اپنا یہ کام ہے اپنا وہ کام ہے آئے اپنے کام سے آپ کے ہاں تشریف لے آئے ہیں اب آپ روزانہ جو ہے وہ لوگوں کی زیافت کر 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 کے تو آپ کا تو بیڑا ورک ہو جائے گا ٹائم ختم ہوتا ہے آپ کے خرچ ہوتا ہے اسی لئے حضور کی ایک حدیث میرے ذہن میں اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ نے بڑے شہر بنانے سے روکا شاید پانچ لاکھ کی غالباً آبادی آپ نے کسی حدیث میں معین کی ہے اس کے بعد شہر اور بسایا جائے اس سے آگے شہر نہیں ہونا چاہیے اور اس پر عمل کیا جرمنز نے انہوں نے اس طرح پھیلایا ہے اپنے ملک کے ادر انڈسٹری کو کہیں کنسنٹریشن نہیں ایک جگہ پر ایک انڈسٹری ہے وہیں پر ایک شہر ہے وہیں پر ان کے ساری سیوک جو ایمینٹیز ہیں وہ فراہم کر دی گئی ہیں وہیں مارکیٹ ہے وہیں سب پوچھیں وہ ایک ایک انٹ بن گیا اب دصبیل چلے جائیے اس کے بعد پر اور آ جائے گا پھر دصبیل چلے جائیے یہ نئی کے کلسٹر آف انڈسٹریز ہے اور وہاں پر جو حالات ہوتے ہیں اور پھر جو گندگییں پیتا ہوتی ہیں کوئی پڑوسی دوسرے پڑوسی کا نہ پرسان حال ہے نہ جاننے والا ہے ایک ایک کروڑ کا شہر ہو آپ دیوار بیچ کے پڑوسی سے سال ہا سال ہا کبھی الیکس لیک بھی نہیں ہوتی نامی معلوم نہیں ہوتے تو یہ در حقیقت ہزارت جس کو کہتے ہیں اور مدنیت مدینہ شہر سے ہیں یہ شہری زندگی کی لعنتوں میں سے ایک لعنت ہے جب تک وہ دیہاتی فطری زندگی ہوتی ہے تو مہمان نوازی یہ انسان کے فطرت کا ایک وصف ہے آدمی جو ہے خود روکھی روٹی کھا لے گا مہمان کو چپڑی ہوئی دے گا پراتھا دے گا خود کسی وقت فاقت کر لے گا مہمان کو دے گا فَلْيُقْرِمُ وَاِفَقُوا اسے چاہیے کہ اپنے صحیح کا وہ ہے وہ اکرام کرے آن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ اَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنْ نَبِيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْسِدِي قَالَ لَا تَغْذَبُ فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ لَا تَغْذَبُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ رَحِبَ اللَّهُ صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رسی ربی اللہ تعالی عنہ کہ ایک شخص نے حضور سے درخواست کی کہ حضور مجھے کوئی وسیعت فرمائیے نصیحت فرمائیے مجھ سے کوئی بات فرمائیے ایسی جسے میں پلے بانگ دوں فرمایا لَا تَغْذَب ان نے فرمایا پھر کچھ اور پھر اشارت فرمائیے کچھ اور لا تَغْذَب بار بار اس نے یہ کہا حضور یہی فرماتے رہے لا تَغْذَب اس قسم کی احادیث کے بارے میں ایک بات بوٹ کر لی جائے میری کلٹریبیشن یہی ہے کہ میں ان احادیث کے زمن میں جو فہم حدیث کے چند بنیادی چیزیں ہیں ان کو میں مختلف حوالوں سے مختلف احادیث کے زمن میں آپ کے سامنے لارہا ہوں اور ان کے نہ ہونے کی وجہ سے بڑے اشکالات پر نہ ہو جائے دیکھئے ایک ہوتی ہے جنرلائزد قسم کی باتیں عموم کے ساتھ سب لوگوں کے لیے وہ مفید ہوں سب لوگوں پر اکلی کے بند ہوں ایک ہوتی ہے پی پی کالز یا یہ کہ پرٹیکولر پرسن پریسکریپشن اب ایک شخص جو ہے وہ ملیریا کا مریض ہے تو تو ملیریا کی دوا دی جائے گی ایک ڈائی فائٹ کا مریض ہے تو ڈائی فائٹ کے دوا دی جائے گی حفظانِ صحت کے اصول بیان کی جائے گی سب کے لیے بیان کیے جائے گی دیکھو بھی پانی ساف پیا کرو ہوا ساف رکھا کرو ملچنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ یہ آپ حفظانِ صحت کے اصول سب کے لیے بیان کیے جائے گی لیکن جب پرٹیکولر پرسن سامنے آ جاتا ہے تو خاص اس کے مزاج سے واقف ہو کر بات کہنا یہ در حقیقت اس نوع کی حدیثوں میں سے ہے کیسے تو یہ کہ اس کا عموق کا پہلو بھی ہے انسان مغزوب الغزب نہیں ہونا چاہیے فورا غصے میں آ جائے مشتہر ہو جائے یہ بھی ایک نفاق کی علامت ہے لیکن اس شخص کو جو بار بار آپ یہی فرما رہے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اندازہ تھا کہ وہ شخص جو ہے وہ اس کے مزاج کے اندر یہ غصے کا پہلو جو ہے وہ اسے آتا ہے تو یہ ہے اصل میں پرٹیکولر پرسن کے لیے پریسکرپشن پی 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 کیسے پی پی کال ہوتی ہے آپ کی تو یہ پریسکرپشن جو ہے یہ خاص آگے ایک اور آئے گی بات وہ ہے جنرل پریسکرپشن لیکن یہ لا تغزب اس میں بھی عمومیت ہے کہ مغلوم الغزب ہو جانا بہرحال بہت بڑی برائی ہے لیکن یہاں جو ہے خاص طور پر محسوس ہوتا ہے کہ اس شخص کے اندر یہ بات تھی اسی پر قیاس کر لیجئے کہ مختلف عورات وغیرہ جو حضور نے لوگوں کو بتائے ہیں یہ کر لیا کرو یہ پڑھ لیا کرو اب ان میں سے ایک ہے جنرلائزڈ مثلا تسبیح فاطمہ ہر نماز کے بعد یہ تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ تیتیس یا چونتیس مرتبہ اللہ تیتیس مرتبہ یہ عام کسی کو آپ نے کچھ اور بتا دیا کسی کو کچھ اور بتا دیا اب کوئی شخص اگر ان سب کا ایک امام کرنے بیٹھے گا تو وہ ہی دھندہ رہ گیا اس کا تو وہ آدم توادل پیدا ہو جائے گا اس کے اندر بھی وہ پرٹیکل پرسنل پرسکرپشن جو ہے وہ شامل ہوتے تھے جیسے کہ صوفیہ کرتے ہیں صوفیہ کے بھی اصل میں عورات جو ہیں جو انہوں نے وضع کیے تھے وہ بھی ایک پرٹیکلر دور سے متعلق چیزیں نیچ چیزوں کا غلبہ ہو گیا تھا اس کے اعتبار سے انہوں نے تجویز کر دیئے اب وہ بن گئے کہ وہ گویا کہ ان کی ایک روایت ہے اور وہ ان کے شعار میں سے ہو گئے وہی طریقے اختیار کر رہی جائے تو مستقل چیزیں تو صرف جنرلائز جو عورات یا اذکار حضور سے ہیں جو بھی مختلف عامال ہیں زندگی کے کرتے ہوئے شیشہ دیکھو تو یہ دعا بیت الخلا میں داخل ہو تو یہ دعا باہر نکلو یہ جنرلائز جب اور یہ وہ چیزیں ہیں جس میں وقت لگتا ہی نہیں وہ تو آدمی کام وہی کرتا ہے اور دماغ کہیں جو ہے وہ شیطان کے پاس گرمی رکھا ہوا ہے یا یہ کہ آپ نے حصفت اللہ کو یاد کر لیا اور وہ ذکر کیا حضور کے الفاظ کے ذریعے سے تو دو نظمتیں حاصل ہو گئی کہ اللہ سے بھی نظمت ہو گئی کہ اللہ کو یاد کیا اور چونکہ اس منفاظ سے یاد کیا جن سے حضور یاد فرماتے تھے تو نظمت جو ہے رسول کے ساتھ بھی حاصل ہو گئی ورنہ دماغ خالی رہے گا کام تو کریں گے آخر بیت الخلا میں جانا ہی ہے نکلنا ہی ہے بازار میں جانا ہی ہے واپس آنا ہی ہے گر سے نکلنا ہی ہے گر سے داخل ہونا ہی ہے لیکن ایسے کپڑے بدلے ہیں شیشہ دیکھا ہے تو ان ساری چیزوں کے اندر اور آج یہ جنرلائزد ہوں گے یہ ہر شخص کر سکتا لیکن ایک یہ کہ اس طرح پڑھ لیا کرو یوں کر لیا کرو اس کے اندر دیکھنا چاہیے کہ اس میں کوئی پرٹیکولر پرسنل پریسکرپشن کے پہلو ہو سکتے اس پہلو سے یہاں پر اس حدیث کے اندر کس حصول کو سبت گئے عن ابی یعلا شداد ابن عوص رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شداد ابن عوص رضی اللہ تعالی عنہ جن کی کل نیت ہے ابو یعلا وہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ کتب الاحسان علیہ کل اشید اللہ تعالی نے احسان لازم کر دیا ہے ہر معاملے میں اب یہاں احسان کس معنی میں آ رہا ہے ایک احسان ہوتا ہے کسی پر احسان کرنا اس کی کوئی تکلیف رفع کرنا اس کی کوئی ضرورت پوری کرنا اس کی کوئی خدمت بجال لانا یہ احسان ہے آپ کا مجھ پر احسان ہے فلاں نے فلاں پر احسان کیا ہے ایک احسان خود اپنی جگہ پر حسن سے بنا ہے جو کام کرو خوبصورتی سے کرو اور وہ احسان اسلام جو ہے تمہاری اسلام پر تمہارا عمل خوبصورتی کے ساتھ ہو ایک ہے نماز جیسے ہوئی مارے بانے پڑھ لی ہے ٹکریں مار لی ہیں نماز کچھ لیے شاید ہوئی گئی ہو خوبصورت نماز تو نہ ہوئی نہ تمہارے نماز خوبصورت ہونی چاہیے تمہارا ہر فیل اس کے اندر حسن ہونا چاہیے یہ گویا کہ جسے جلال اور جمال کہتے ہیں تو جمال کا پہلو بھی ہر شے کے اندر جو ہے اب اس کے مثال دیکھئے فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُ الْقَتْلَحُ قِتْلَحُ اگر قتل کرنا ہے تو خوبصورتی سے قتل کرو اسی لئے یہ جلال پیشہ بنا ہے عام آدمی سے کہا جا اسی گردن مار دو تو اس گردن مارے گا تو ممکن ہے کہ وہ آدھی کٹے آدھی نہ کٹے اور وہ تڑپے یہ پیشہ کیوں بنا ہے کہ جس کی گردن مار دی ہے ایک ہی وار کے اندر اس سے اتنی مرسک ہوتی ہے اور یہ سعودی عرب میں اب بھی ہوتا ہے میدان العدل میں جب ایک وار یہ نہیں کہ وہ بکری کو زبا کرنا ہے اب وہ کھلی چھوڑی لے لیے وہ رگڑے جا رہے رگڑے جا رہے وہ اپنے جو ہے بیچاری جو ہے اس کی جان کے اوپر بنی ہوئی ہے آپ تیز چھوڑی کریں تاکہ یہ کیے ایک دو مرتبہ کے اندر اس کی وہ منزل جو ہے وہ اس پہ سے تیز جائے قتل تو کرنا ہے زباہ تو کرنا ہے لیکن اس میں بھی حسن خوبی حسنِ ادا حسنِ عمل اس کو مربوض رکھو اِنَّ لَا كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِينَ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِلُ الْقِتْلَتَةَ وَإِذَا زَبَحْتُمْ فَأَحْسِلُ الزِّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ عَهَدُكُمْ شَفْرَتَهُ اور چاہیے کہ تم میں سے ہر شخص اپنی چھوڑی کو تیز کر لیا کرے وَلْيُرِحْ زَبِحَتَهُ اور اپنے زبیحے کو راحت پہنچائے یعنی ورنہ یہ کہ اس کے لیے جو ہے وہ کس قدر گوفت کا اس کے لیے اس کے بھی احساسات ہیں اس کی بھی جان ہے تو جتنی کم سے کم مدت اس قیفیت میں گدرے یہ اس کا احسان ہے تو اب اسلام کا احسان وہ ہے اَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَانَّكَ تَرَاهُ فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِلَّهُ يَرَا عن ابی زر جندر بن جنادہ کا وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَانُ وَعَادِ بِنِ جَوَلْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَرْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ حضرت ابو زر جو ہے وہ اپنی کنیت ہی سے مشہور ہے یہ آج میں پہلی مرتبہ نام بھی پڑھ رہا ہوں آپ کا جندر بن جنادہ تھا جنادہ کے بیٹے جندر جن کی کنیت ابو زر رضی اللہ تعالی عزم وَعَبْدِ الرَّحْمَانُ مَعَازِ بِنِ جَبَلٍ وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَانُ مَعَازِ بِنِ جَبَلٍ اور حضرت ابو زر ابو زر کا نام کسی کو معلوم نہیں صرف کنیت معلوم ہے ابو زر مَعَازِ بِنِ جَبَلٍ کی کنیت کسی کو معلوم نہیں نام معلوم مَعَازِ بِنِ جَبَلٍ لیکن یہ دو راوی ہیں دو صحابی ہیں جو روایت کر رہے ہیں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتَّقِ اللَّهَ حَيْسُ مَعْكُنْتَ وَتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُحَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ رواہُ الترمزی وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَفِي بَعْضِ النُسْخِ حَسَنٌ صَحِحٌ یہ امام ترمزی نے اس کو روایت کیا ہے بعض نسخوں میں تو اس کو حدیثِ حسن صرف کہا ہے اور بعض میں حدیثِ حسن صحیح کہا ہے یہ روایت کے درجے کے اتوار سے ہے اب یہ تین اس میں خدایات آئی ہیں جوامِ الْقَلِمِ تین پہلی بات اتَّقِ اللَّهَ حَيْسُ مَعْكُنْتَ جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا تقوی جو ہے وہ تم سے چھوٹنے نہ پائے ایک اور حدیث میں آتا ہے تقوی اللہ فِي الصِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ چاہے تم کہیں چھپے ہوئے ہو اور چاہے لوگوں کے اندر سامنے موجود وہ ہر حال میں تقوی ہو یہ نہیں کہ خلوت میں کچھ اور ہے جلوت میں کچھ اور ہے اتَّقِ اللَّهَ حَيْسُ مَعْكُنْتَ جہاں بھی ہو اللہ کا تقوی اپنے دل میں موجود رکھو وَطَبْعِ سَيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوْحَا اور برائی کے پیچھے بھرائی کو لگا دو جو اسے محب کر دے گی یہ قرآنِ مجید کی آیت ہے اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْحِبْنَةَ سَيِّئَاتِ اور یہاں در حقیقت سیئیات سے مراد صغیرہ گناہ ہے کبیرہ گناہ تو توبہ کے بغیر نہیں ہوگا آپ نے اگر اس سے توبہ نہیں کیے تو کتنی ہی بھی نہیں کیا آپ کرتے جلے جائیں وہ گناہ آپ کے حساب میں سٹیٹ کرے گا ڈیبٹ جو ہے ڈیبٹ انٹری ختم نہیں ہوگی لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ کبھا سغائر ہوتے رہتے ہیں انسان سے کبھی بے ارادہ ہو جاتے ہیں کبھی بس نسیان میں ہو گئے کچھ اور ہو گیا چھوٹی بات ہو گئی لیکن یہ کہ ایسے سیئیات کو اگر اس کے پیچھے نیکی لگا دو گے تو وہ اس کو محف کر دے گی اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْبْنَ سَيِّئَاتِ بس اس میں جو نکتے کی بات اٹھ کرنے کی یہ کبائر میں نہیں ہے یہ سغائر کی بات جو حدیث میں آتا ہے انسان جب وضو کرتا ہے کلی کرتا ہے تو زبان کے اور مو کے گناہ دھل جاتے ہیں آنکھوں میں پانی ڈالتا ہے آنکھ کے گناہ دھل جاتا ہے ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کا گناہ دھل جاتا ہے تو یہ درست وقت بہی سغائر جو انسان سے سرزد ہوتے رہتے ہیں یہ ان کا ازالہ ہوتا ہے تیسری ہدایت وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ لوگوں کے ساتھ خُسنِ خُلْقِ کے ساتھ معاملہ کرو ان کے ساتھ رہو معاشرت تمہاری جو ہے امدہ اخلاق کے ساتھ ہو اچھے بڑھتاؤں کے ساتھ ہو نیک رویے کے ساتھ ہو اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے اس حدیث کو میں چھوڑ رہا ہوں تاسع عشر یہ ہے وہ جو کہ تصوف کی حدیثوں میں سے ہیں اب آئیے الحدیث العشرون اب یہ ابو مسعود ایک ہے ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود وہ تو ہیں مہاجر کے بارے صحابہ میں سے ہیں انہی کے شاگرد ہیں کئی واسطوں سے امام ابو حنیفہ وہ ابو وہ جو ہے عبداللہ ابن مسعود یہ ابو مسعود ہے انسار میں سے جن کا نام ہے اقبہ ابن عمر یہ جب واو آگے لگا ہوتا ہے واو پڑھا نہیں جاتا عمرو نہیں ہے یہ عمر اور واو نہ ہو تو عمر یہ لفظ دل میں تک ہے عمر ابن ابن الخطاب عمر ابن العاص عمر ابن العاص کے دربیان واو ہوتا ہے جب واو پڑھا نہیں جاتا عمر ابن العاص عمر ابن الخطاب وہ عمر ہے یہ عمر ہے تو ان کا نام بھی عمر ہے الانساری اقبہ ابن عمر الانساری جن کی کنیت ابو مسعود ہے رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ مِمَّا اَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ قَلَامِ النَّبُوَةِ الْأُولَىٰ اِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَسْنَا مَا شَيْتَا فَسْنَا مَا شَيْتَا انبیاء تھے ان کی تعلیمات کا اکثر و حص بشتر حصہ دوزائر ہو گیا گو ہو گیا اِنَّ مِمَّا اَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ قَلَامِ النَّبُوَةِ الْأُولَىٰ ابتدائی نبوت کے کلام میں سے لوگوں نے جو کچھ پایا ہے اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے مِمَّا صرف یہی نہیں ہے اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے بہت پیاری بات ہے اِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَسْنَا مَا شَيْتَا جب تم بے حیاء ہی نہ رہے تو کرو جو چاہو اسی کا فارسی میں ترجمہ ہے ایک دفعہ حیاء کا پردہ اٹھا دو پھجو چاہو گا اسی لئے حدیث میں دوسری میں آتا ہے حیاء شعبت من الیمان حیاء ایمان کا شعبہ ہے اب یہ حیاء بھی سمجھ یہ کیا ہے یہ بھی فطرت نہیں ہسانی اس کا تعلق کس لفظ سے ہے کیا اس کی اس کے روٹ کیا ہوگا حا یا واہ اس سے کوئی اور نصف آپ کو معلوم ہے جو بنا ہو حیاء حیاء کے معنی کیا کرنے والا انہا لیلہ جی زندہ یہ کیا ہے گریمر میں جی اسم تو وہ محیی ہوتا ہے بھائی زندہ کرنے والا محیی احیاء یعی احیاء فہو محیی جی امتعان لیتے رہنا چاہیے صفت مشبہ ہے حیاء فعیل حیاء فعیل جمیل کریم نصیر بشیر قدیر حیاء کیونکہ آگے کیا آگے آئے ہیں حا یا واو یا بھی عرف علت واو بھی عرف علت 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 در علت ایسی لی آپ سب کے سب بیمار ہوئے حی فعیل اب دیکھیں حیات میں سب سے پہلا بس کیا ہے بچاؤ لائف اپنی پریزرویشن چاہتی ہے فرسٹ آف آل پریزرویشن اپنی سیلف جس کو کہتے ہیں ہر اس تیسے بچے گا جس سے کہ جان کو اندیشہ ہو ایسے ہی انسان کی حیات باطنی شرم اور حیاء ہر گندگی سے بچنے کی ہر بے شرمی سے بچنے کی ہر منکر سے بچنے کی بھی انسان کی سرشت کے اندر ہے یہ ہے اس درس کی حقیقت حیاء کہ ایک حیات ظاہری ہے حیات حیوانی ہے حیات مادری ہے جس طریقے سے اس کا پہلا انسٹنکٹ ہے پریزرویشن او دی سیلف پروٹیکشن او دی لائف بچے گا بھاگے گا خطرہ جہاں ہے بھاگے گا اسی طریقے سے حیات باطنی ضمیر کی زندگی کے لیے ہر شہ سے بے شرمی سے بھاگے اور یعنی سے بھاگے اور اسی قسم کے منکرات سے بھاگے گریز یہ ہے حیاء جب فطرت مسخ ہو گئی یہ حیاء ختم ہوئی اس کو بھی نوٹ کر دیجئے یہ بات ہے تو ظاہر بات ہے آپ کو کوئی محبیس تو نہیں بتا سکتا جس نے زیولوجی بوٹنی فیزیولوجی نہ پڑھی ہو ہمارے دماغ کا ہائیسٹ فنکشن جو ہے وہ حیاء ہے شائنس اینڈ فیر ہیومن برین کے ہائیسٹ فنکشن ہیں شائنس اینڈ فیر شراب کا عمل کیا ہوتا ہے کہ وہ اوپر سے ڈپریس کرنا شروع کرتی ہے سب سے پہلے ہائیسٹ فنکشن کو نوک آؤٹ کیا حیاء اور فیر ختم ہوا انسان میں جرت سے آدھا ہو گئی اب لڑے گا تو خوب لڑے گا بحث کرے گا تو زیادہ کرے گا گانا والے گانا والا خوب گانا گائے گا اسے شرم ہی نہیں ہوگی برنہ ایک جھجکسی رہتی ہے لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا سمجھیں گے میری غلطی پکڑ لیں گے کیا ہوگا یہ سب حیاء ایک طرف ہوئی اب وہ جو ڈیزلٹنٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے حیاء کا ریسٹرینٹ ختم ہوا فیر کا ریسٹرینٹ ختم ہوا جری ہو گیا جری نہیں ہوا وہ اصل میں اس پر سے فیر کا ریسٹرینٹ ختم ہو گیا ہائیسٹ فنکچن آف دی برین ہیز بین ناکڈ آٹ تو ریزلٹ نکلا یہ کہ وہ زیادہ جری نظر آ رہا ہے ہے تو وہی کچھ جو کچھ پہلے تھا اس کے اندر اس سے زیادہ طاقت تو نہیں آ گئی اس میں طاقت تو وہی کچھ ہے اب کوئی گاما پہلوان تو نہیں وہ بن گیا کہ پہلے نئی تاب بن گیا جو کچھ تھا وہی ہے لیکن یہ کہ اس میں سے وہ فیر کا ایلیمنٹ کب ہو گیا تو بظاہر وہ جرت زیادہ ہے بھاگری زیادہ ہے لڑنے مرنے پر آمدہ ہے اسی طریقے سے شرم شائنس اب یہ دونوں الفاظ جو ہیں فیر اور شائنس شرم کا پردہ اٹھا اب جو چاہو کرو بے حیاء باشو ہرچے خواہی کن گوئے اب دیکھئے یہ جنرلائز پریسکرپشن کی بات آ رہی ہے اب یہ جو ہیں حضرت سفیان ابن عبداللہ صحابی ہیں ان کی دو کنیتیں ہیں ابو عمر یا ابو عمرتہ دونوں کہا گیا ہے بعض نے کہا ابو عمرہ ان کی ہے ایک نے کہا ہے نہیں کہا ابو عمر ہے قالا قلتو وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ارز کیا حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسعل عنہ احدا غیرت اے اللہ کے رسول مجھے تو اسلام کی کوئی ایسی بات آپ بتا دیجئے کہ پھر مجھے کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت میں اب یہ وہ جوانے والکلم میں سے سمجھئے کہ جنرلائز پریسکرپشن میں سے عظیم ترین پریسکرپشن میں سے ہے آپ نے فرمایا کہو میں ایمان لا آیا اللہ پر اور پھر جم جاؤ یہ جم جانے ہی میں استقامت میں میں کہا کرتا ہوں قیامت مزمر ہے اللہ کو تم نے مان لیا تو اللہ کی اطاعت کرو یہ استقامت زاہری ہے اللہ کی رضا پر راضی رہو یہ استقامت میں بات نہیں ہے اللہ پر توقل کرو یہ استقامت میں بات نہیں ہے وہ سارے ایمان کے سمرہ جم جاؤ اس پر کرو اس کے برقس لفظ وہ ہے جو انگریزی میں ویورنگ ویورنگ مائنڈ ادھر ادھر کبھی نیکی کی طرف کبھی ادھر کبھی اللہ کی طرف کبھی دنیا کی طرف ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسہ میرے آگے یہ جو ہے یہ کیفیت میں سم مستقم اب یہ جو ہمارا درس ہے حصہ اول کا درس رابع ان اللذین قالوا رب اللہ سم مستقاموا تتنزلوا علیہم الملائکة اللہ تقافوا اور کوئی چیز آئی نہیں مان نہ نماز نہ جہاد کوئی شہر نہیں کچھ بھی نہیں جنہوں نے کہا مارا رب اللہ پر جم گئے اب جملے کے اندر تو ساری قیامت آگئی جہاد بھی اسی میں آگئے جب اللہ کو مان دیا اللہ نے حکم دیا جاہدو فی سبیل اللہ بے اموالکن وانفو سے کون استقامت کا تقاضہ جہاد بھی ہے استقامت کا تقاضہ وہ بھی ہے جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان رکھے وہ زبان سے خیر نکالے یا خاموش رہے جو اللہ اس کے آخرت پر ایمان رکھتا ہو اپنے پڑوسی کا اکرام کرے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اپنے مہمان کی زیافت کرے تو استقامت کے اندر ساری قیابت آگئے لیکن یہ سمجھئے کہ جنرلائزڈ اور نہایت لب لباب جسے ہم کہیں گے کہ ہر چیز کا ایک لفظ میں خلاصہ آگر چاہئے یہ دیکھیں انہوں نے خلاصہ مانگا تھا قلی فی الاسلام قولن اسلام کی حقیقت اور اسلام کے سارے مطالبات کا کوئی ایک لفظ مجھے بتائیے کہ جس میں سب سمو دیا جائے اور مجھے پھر کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی قل آمنت باللہ سم مستقیم آپ نے فرمایا کہو میں ایمان لائے اللہ پھر پھر جم جاؤ عن عبی عبداللہ جابر عن عبی عبداللہ جابر ابن عبداللہ الانساری رضی اللہ عنہما جابر ابن عبداللہ تو ان کا نام ہے انساری صحابی ہیں ان کی کنیت بھی ابو عبداللہ ہے تو گویا کہ ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہوگا اور یہ ہوتا تھا اب بھی ہوتا ہے دادا کے نام پر بیٹے کا نام فعن عبی عبداللہ جابر ابن عبداللہ الانساری رضی اللہ عنہما یہ دونوں باپ بیٹا جو ہے یہ صحابی ہیں ایک شخص نے حضور سے کچھ سوال کیے ایک سوال کیا اور کہا ارز کیا ارائیتا اذا صلیت المکتوباتے وسمت رمضانا واہللت الحلالا وحرمت الحراما ولمزد علا ذالک شیئن ادخل الجنہ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ شخص نے پوچھا حضور سے حضور مجھے بتائیے میں اگر فرض نمازیں پڑھ لوں عدا کروں رمضان کے روزے رکھوں حلال کو ہی حلال جانوں یعنی اسی پر اکتفا کروں حرام کو حرام ہی سمجھوں اس سے اجتناف کروں ولم ازد علا ذالک شیئن اور اس پر پھر میں کسی شئے کا اضافہ نہ کروں نوافل اور اوراد اور مراقبے اور یہ اور وہ یہ میرے بس کا روہ نہیں ہے اور فرض کیجئے کہ وہ کہتا ہے میں جہاد بھی نہیں کرسکتا قتال کے معنی میں ظاہر بات ہے ایک جہاد تو ان چیزوں کے لئے بھی ضروری ہے حرام کو چھوڑنے کے لئے جہاد ضروری ہے حلال کے اوپر قانے رہنے پر جہاد ضروری ہے لیکن یہ کہ ایک قتال فی سمجھے اللہ فرض کیجئے وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس کے لئے بھی مشکل ہے میرے لئے لیکن بتائیے میں یہ چار چیزیں کر دوں نماز میں پڑھ دوں جو مکتوب ہیں جو کہ فرض روضے رکھ دوں نمضان کے باقی مجھ سے نہیں رکھے جاتے لیکن نمضان کے روضے میں پورے کر دوں وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ وَحَرَّمْتُ الْحَرَامُ حلال کو حلال سمجھوں اسے پر اکتفاق کروں حرام کو حرام سمجھوں اسے بچ جاؤں وَلَمْ عَزِلَا عَزَالَكَ شَيْعَ اور اس پر میں کوئی اضافہ نہ کروں ادخل الجنہ کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا فرمایا نام ہاں ہو جاؤں یہ بھی پرٹیکولر پرسن کی بات ہے اچھی طرح سمجھ لیتے اس کو جنرلائز کرنا درست نہیں ہوگا اس لیے کہ اب ایک آدمی ہے دہات سے چل کر آیا حضور کی صحبت سے زیادہ فیضیاب نہیں ہوا ابھی اس کی کوئی تربیت نہیں ہوئی تسکیہ نہیں ہوا وہ کہتا جی میں تو ٹھیک ہے یہ کام تو میں کر دوں اور جو بدویانہ مزاج تھا اس کا پورا ایک لقشہ جو اس کے پیچھے موجود ہے صاف گوئی ٹھوک کر بات کرنا کوئی اس میں ایچ پیچ نہیں ہے سی صاف صاف بات اگر یہ میں کر دوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں گا فرمایا ہاں ہو جاؤں تو اس میں کئی ہمارے لیے ہیں ایک تو یہ کہ ہمارے جو کانسٹس بن گئے ہیں دینداری کے اس کے میعارات کو درست کرنے کے لیے یہ حدیث بڑی ہے اصل شئے حلال اور حرام ہے اب یہ آدمی کچھ مکروحات میں مقتلع ہو گیا ہے لمم جس کو کہا ہے سورہ لجم میں وہ غلطیاں کچھ ہو گئی ہیں یہ حلال اور حرام حلال پر اقتفا کرو حرام سے اجتناب کرو فرائض ادا کر دو تو یہ بیسک بیس لائن یہی ہے اب اس کے بعد اپنی اپنی ذوق ہیں کوئی شخص وہ ذوق جو ہے وہ قتال فیصہ بن اللہ میں پورا کر رہا ہے کوئی شخص جو ہے وہ کوئی نوافل میں ادا کر رہا ہے لیکن یہ کہ جہاد جو ہے وہ ایمان کا لازمی فرض ہے کہ جد و جہد جو ہے نفس کے خلاف جہاد باطل کے خلاف جہاد میں تو کرنا ہی ہے لیکن بہرحال دین کی سازہ ترین شکل میں یہ حدیث جو ہے اور اس میں پرٹیکولٹ پرسن والا پہلے دین میں رہتی ہے عن ابی مالک الحارس ابن عاصم العشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حارس ابن عاصم العشعری عشعری قبیلے کی طرف نسبت ہے حارس ابن عاصم نام ہے ابو مالک کنیت ہے عن ابی مالک نلحارس ابن عاصم العشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ بھی وہی جوام والکلم کی نویت کی حدیث ہے اتتہور شطر ایمان پاکیزگی ایمان کا نصف کیا مطلب ہے دیکھیں ہر شہر میں نفی اور اس بات ہوتا ہے لا الہ اللہ آپ نجاست سے پہلے پاک ہوں گے ذہنی تو صحیح فکر اس جگہ پر آئے گا یہ ذہنی نجاست کو پہلے نکالیں الہاد کو نکالیں کفر کو نکالیں مادہ پرستی کو نکالیں شرک کو نکالیں تب ہی مان آئے گا تو آدھا کام ہو گیا جس میں پاک کیا جا رہا ہے ذہن کو اسی طرح اخلاق کے اندر جو اخلاق صحیح آئے ان سے اپنے آپ کو پاک کی جیتا اخلاق حسنہ کی آپ یاری ہو سکے گی ان کی کاشت ہو سکے گی ان کو فرمان چڑھا سکیں گے اسی طرح جسمی طہارت ہے جسمانی طور پر نماز کیسے پڑھیں گے اگر جسم پاک نہیں ہے اس کے بعد ہی ہوگا کہ آپ نماز جو ہے ادا کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے کھانا پاک نہیں ہے تو آپ کی دعا یہ جو ایک نیگٹیم ورسل بھی پہلو ہے اس کو فرمایا یہ نصف ہے اتطہور شطر الایمان والحمدللہ تملعو المیزان اور الحمدللہ میزان کو پڑھ کر دیتی اس میں الفاظ آتے ہیں التصبیح نصف المیزان والحمدللہ تملعوہ یہ تو مسبحات کے شروع میں میں اکثر یہ حدیث بیان کرتا ہوں تصبیح نصف میزان ہے اور الحمدللہ اس کو بھر دیتی وہ وہی بات ہے کہ ذات باری کی تنظیح تصبیح تقدیس ہر ایسے تصور سے پاک کر دینا جو اس کے شایعہ نشان نہیں ہے عیب سے کمی سے کوتاہی سے عجز سے ہر چیز سے وراع الورا وراع الورا پاک منزہ یہ گویا کہ یہ تصبیح ہے یہ ایک حصہ ہو گیا اب تحمید ہے تمام اعصاف حمیدہ اس کے اندر ہے تمام اعلا اعصاف اس میں ہیں تمام اکمال ہیں تو ذات باری تعالی اور معرفت خدا بندی کی بھی دو حصے ہیں سبحان اللہ و بحبدہی سبحان اللہ اور اپنے حبد کے ساتھ یہاں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ٹکڑا کہیں حضر ہو گیا ہے راوی سے اس لیے کہ تملاو تو آ گیا لیکن جیسے وہاں تھا تہور و شطر و لیمان وہ جو ایک نیگٹیو ایسپیکٹ تھا وہ یہاں پر آنا چاہیے سبحان اللہ یا تصبیح نصف المیزان والحمدللہ تملاو ایک حدیث کے روایت کے الفاظ یہی ہے جو میں آپ کے صدا رہا ہوں لیکن بارال یہاں صرف دوسرا ٹکڑا آیا الحمدللہ تملاو نیزان و سبحان اللہ والحمدللہ تملاان اور یہ سبحان اللہ اور الحمدللہ تو دونوں مل کر بھر دیتے ہیں یہاں وہ مفہوم ادا ہو گیا جو میں نے ارز کیا کہ آدھا پورا ہو گیا اس سے کہ سبحان اللہ اللہ پاک ہے ہر نقص سے ہر عیب سے ہر زوف سے ہر عجز سے ہر کتاہی سے پاک اب آپ نے الحمدللہ جو رب العالمین ہے جو ہر شہ پر قادر ہے جو ہر چیز کا جاننے والا ہے الحی ہے القیوم ہے یہ حمد ہے تو سبحان اللہ والحمدللہ تملاان اور تملو ما بین السماء واللان یا بھر دیتا ہے یہ کلمہ آسمان اور زمین کے درمیان کل فضا کو یعنی کل معرفت خداوندین دو کلمات کے اندر ہے سبحان اللہ الحمدللہ ایک میں تنظیح ہے تقدیس ہے نیگٹیو ہے ایک میں پوزیٹیو ہے اس کی تحمید ہے سنا ہے اس کی صفات کمال کا اقرار اور اعتراف ہے ان دونوں سے میزان پوری ہو جاتے ہیں وَسْصَلَاةُ نُورٌ اور نماز نور ہے وَسْصَدَقَةُ بُرْحَانٌ اور صدقہ اور خیرات جو ہے یہ برہان ہے دلیل ہے کس چیز کے دلیل ہے صدقہ انسان کے صدق ایمان کی دلیل ہے صلات نور کیوں ہے اس لیے کہ ان نور ذات باری تعالی ہے اور اس کی یاد کا جامع ترین ذریعہ نماز ہے یہ تو یاد ہے کہ اس سے کا پہلا سبق حقیم صلات پر ذکری اور صلات ہی سے شروع ہو کر یا یحافظون یہ جو ہمارے دو پیسجز پر مجتمل ایک سبق ہے نماز اس لیے کہ ذکر خداوندی مجسم تو قرآن ہے لیکن ذکر کا جامع ترین حصہ نماز ہے کہ عملی ذکر بھی ہے اور قولی ذکر بھی ہے آپ سجود اور رکوبی کر رہے ہیں یہ آپ کا عملی گویا کے ذکر ہے سبحان اللہ والحمد اللہ تم لآن او تم لآن ما بید سماع والعرض والصلاة نور نور کیوں ہے اللہ نور سماوات والعرض اور اللہ کے ساتھ آپ کا ذہنی اور قلب رشتہ استوار ہوتا نماز سے قرآن بھی نور ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنُورِ الَّذِي يَنزَلْنَا تو ذکر جو ہے در حقیقت وہ نور ہے اور ذکر کی جام ترین سورت نماز ہے وَسْصَدَقَةُ وَسْصَدَقَةُ بُرْحَانٌ بُرْحَان کس بات کی کہ انسان صادق الیمان شخص ہے صدقہ صداقت ایمان کی علامت ہے قرآن مجید سے کوئی روایت کوئی آیت پیش کریں گے درس دوم کیا ہے اور آخری الفاظ کیا ہے اولائق ہم الصادقون یہ لوگ سچے تو یہ تو سچائی بات نہیں ہے کہ ایمان ہو لیکن اس کا ظہور جو ہے وہ عمل میں ہوگا تو سب سے پہلا جو ہے عمل وہ صدقہ ہے وَصَبْرُ وَزِعَاءُ صَبْرُ زِعَاءَ ہے چمک ہے اس کی کیا توجیح ہوگی جی جی قرآن حجت ہے یا تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف ایک تو یہ ٹکڑا تو ہمیشہ یاد رکھئے لام اور علا کا جب تقابل ہم کرتے ہیں مختلف اسباق میں دروس میں تو اس کو یاد رکھنے کے لیے یہ پیاری حدیث ہے حجت لکا اور علاک یا تمہارے حق میں حجت یا تمہارے خلاف حق میں حجت اس پر ایمان لاؤ گے اس کو اپنا ایمان بناو گے اس کی پیروی کرو گے اس کے پیچھے چلو گے اس کے حلال اور حرام کو تسلیم کرو گے تو یہ تمہارے حق میں دریل بن کر کھڑا ہو جائے گا قیامت کے دن بھی گواہی دے گا دنیا میں بھی تمہارے لیے نور بنے گا اور آخرت میں تمہارے لیے شافر بنے گا اگر اس کو مانو گے نہیں اگر اس پر عمل نہیں کرو گے پڑھو گے لیکن عمل نہیں کرو گے تو حجت قائم ہو گئی مزید مشکل ہو گئی پڑھو گے سمجھو گے نہیں تو حجت تمہارے خلاف ہو گی کہ اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا سمجھتا نہیں اللہ یہ مسلمان تو مجھے پڑھتا ہی نہیں تھا اللہ یہ سمجھتا بھی تھا بدبخت عمل نہیں کرتا تھا تو حجت تو شرید سے شرید پر ہو رہی ہے علیکہ تمہارے خلاف ہو گئی استغاثہ لے کر آئے گا قرآن اللہ یہ کہتا تھا میں مانتا ہوں کہ تو اللہ کی کتاب ہے اس نے کبھی پڑھائی نہیں ہو گئی اللہ یہ پڑھتا تھا سمجھتا ہی نہیں تھا اللہ یہ سمجھتا تھا عمل نہیں کرتا تھا اور اللہ اس نے اپنا تو عمل کیا مجھے دوسروں سے پہنچایا نہیں لَا يُوْمِنْ وَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِيَخِيهِمَا يُحِبُّ لِي نَفْسِي بَلْ لِغُعَنِّي وَلَا وَعَيَةً جن کو جوڑ لیلیں کُلُّ الناسِ يَغْضُو فَبَائِعُ نَفْسَهُ فَبَائِعُنْ نَفْسَهُ فَبَائِعُنْ نَفْسَهُ یا بَائِعُنْ بَائِعُنْ نَفْسَهُ فَبْمُرْتِقُهَا اَوْمُبِقُهَا بڑا گہری باتیں ہیں بڑی گہری باتیں ہیں ہر انسان صبح کرتا ہے غدا يغدو صبح ہوئی آنکھ کھلی فَبَائِعُنْ نَفْسَهُ وہ اپنے نفس کو بیجتا ہے جان بیجتا ہے یا جسمانی قوت بیچ رہا ہے کسی چلا رہا ہے شام کو تیس روپے چالیس روپے پچاس روپے ملیں گے اینٹے ڈھو رہا ہے پچاس ساٹھ روپے ملیں گے اینٹوں کی چنائی کر رہا ہے سو ڈیڑھ سو روپے ملے گا دکان پر بیٹھا ہے کچھ ملے گا گاہکوں کی جو ہے تلخ باتیں بھی سن رہا ہے صبر کر رہا ہے چلو کہہ جائے کچھ دو چار پیسے دے گی جائے گا بیچ رہا ہے نا عزت نفس کو بھی بیچ رہا ہے افسر کی غلط بات بھی سن رہا ہے چپ ہو رہا ہے اپنی عزت نفس بیچ رہا ہے کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے اپنی صلاحیت جو ہے میڈیکل ایکسپورٹیز وہ بیچ رہا ہے وکیل اپنا دماغ بیچ رہا ہے اس نے اپنی وہ آرگیومنٹ کے صلاحیت قانون دانی اس کو بیچ رہا ہے ہر شخص بیچ رہا ہے فضائع و نفس رہا ہے انویسٹمنٹ ہو رہی ہے صبح سے شام تک یا یہ کہ فیزیکل ایلیمنٹ زیادہ یا منٹل ایلیمنٹ زیادہ ہے بیچتا تو ہر شخص ہے اپنے آنے اس اعتبار سے تو ہو گیا تساوی کا معاملہ برابری کا معاملہ تساوی کون سا باب ہوا کچھے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ باب آج پکے ہو جائیں تو آدھی عربی آ جائے گی کیوں تساوی تین سے علف واؤ یہ گساوات سے گساوات باب مفاعلہ ہو گیا چلی جارے چلی بیچتا ہے نتیجے دو مختلف نکلتے ہیں ایک شخص دن بر اپنی جان بیشتا رہا اپنی توانائیاں بیشتا رہا شام کو آیا تو اپنے نفس کو آگ سے چھٹکارہ دلا کر آیا کوئی حرام کام نہیں کیا کوئی جھوٹ نہیں بولا کوئی وعدہ خلافی نہیں کی کوئی خیانت نہیں کی تو اپنے اعتاق کہتے ہیں آزاد کرنا آتقا آزاد کیا تو آزاد کرتا ہے اپنے نفس کو مشقت جھیلی لیکن کم سے کم یہ تو ہو گیا دوسرا وہ بن وقت ہے مشقت جھیلتا ہے اور شام کو لے کر آتا ہے تو گناہ کا کی ایک پند جو ہے وہ بھی لے کر آتا ہے ساتھ اپنے نفس کا بیڑا غرق کر کے بھی ساتھ آتا ہے خسرت دنیا والآخرہ دن بھر کی مشقت نہیں جھیلی اور آخرت کا عذاب لے کر آیا یا اسے ہلاکت کرنے والا کتنا حکیمہ میں قول ہے لَقَلْ خَلَقْنَا لِنسَانَ فِي قَبَدْ ہم نے انسان کو پیدا ہی کیا ہے مشقت میں مشقت تو لابدہ من ہو ہے ہر حال میں مشقت تو ہونی ہی ہونی ہے مومن کی بھی مشقت ہے کافر کی بھی مشقت ہے ملہد کی بھی مشقت ہے دنیا تو قیدِ حیات و بندِ غم اصل میں دونوں ایک ہے موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں یہ تو ہر ایک کو ہی کرنا ہے غم بھی ہے صدمے بھی ہیں ہر ایک کے لئے ہیں کسی کو سلطنت چھوٹنے کا صدمہ ہے کسی کا بیٹا مر گیا اس کا صدمہ ہے صدمہ تو ہے صدمہ کسی کا مال جو ہے وہ ختم ہو گیا اس کا صدمہ ہے لیکن صدمہ تو ہر ایک کے لئے ہے قیدِ حیات و بندِ غم اصل میں دونوں ایک ہیں جب تک یہ قیدِ حیات ہے بندِ غم بھی لگا رہے گا موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں لیکن بدبختی دربدبختی کیا ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اور مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے وہاں جا کر بھی اگر جہنمی کے حوالے کر دیئے گئے یہ ہے صرف انخصہ رہا ہے صورت العصر کا یہ خلاصہ ہے اور میرے اس کتاب جو میں یہ اشار موجود ہیں جواہو مسلمن اگلی حدیث بھی چھوڑ دیجئے یہ بھی تصوف کی حدیث ہے اب آئیے پچیسویں حدیث عن عبی ذر رضی اللہ عنہ ایضاً حضرتِ عبو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ بھی حدیث بھی جوابِ ان کلم میں سے ہے ان ناسم من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقالوا لنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ذہب اہل الدسور بالوجود حضور کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے حضور سے ارز کیا اب یہاں ناس آرہ ایک شخص نہیں ہے اس کو ذہن میں رکھئے صحابہ میں جو کچھ طبقات شمار کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک اسطلاح ہے فقراءِ صحابہ ایک ہے فقہائے صحابہ ایک ہے کبارِ صحابہ ایک ہے صغارِ صحابہ وغیرہ وغیرہ جو پورے ایڈلٹس زندگی میں حضور کے صحابی رہے وہ کبارِ صحابہ جو بچے تھے حضرتِ حسن حسین وہ صغارِ صحابہ ہیں عبداللہ ابن زبیر ہو یہ تو پیدا ہی ہوئے مدینہ میں آنے کے بعد کئی سال بعد ہوئے حضرتِ حسن حسین تو حضور کے وفات کے وقت کتنی ہوگی آٹھ سال پانچ سال تو کبارِ صحابہ صغارِ صحابہ کچھ صحابہ وہ تھے فہم اور تفقہ میں بہت موچے تھے انہیں فقہائے صحابہ کہتے ہیں ایک طبقہ صحابہ کہتا تھا فقر میں بہت تھا اب ان میں سب یہ صحابہ صفحہ تھے علم عبادت جہاد کے لئے ہر وقت یہ آیا کوئی دندہ کرنا ہی نہیں کچھ آگیا اگر کوئی صدقات آگئے کھا لیا ورنہ خالے پھرس ہو گئے ان میں سے ابو ذر خود جو ہیں انہیں جو اس کے راوی ہیں ابو ذر بہت بڑے فقراءِ صحابہ مصرِ خیل کہا جا سکتا ہے اب ان کو ایک اشکال لاحق ہوا کہ دین کے عامال جو ہے نمازیں ہیں وہ ہم بھی پڑھتے ہیں یہ دولت مند بھی پڑھتے ہیں عبدالعیمال ابن اوف بھی پڑھتا ہے تلہا اور زبیر بھی پڑھتے ہیں عثمانِ غنی بھی پڑھتے ہیں تو برابر ہو گئے ہم ان کے پاس مال ہے یہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں ہمارے پاس مال نہیں ہم تو رہ گئے نا پیچھے پہ اشکال پیدا ہوا کہ نہیں اس سے ایک بات تو یہ سامنے آئی کہ نیکیوں میں مسابقت کا جذبہ نا پسندیدہ نہیں پسندیدہ ہے فستبق الخیرات نیکیوں میں بھلائیوں میں درجاتِ بلند حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے کوشش کرو بڑھو دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو آخرت میں نیکی میں بھلائی میں دینداری میں دعوتِ دین میں اقامتِ دین کی جتوجہت میں آگے بڑھو تو انہوں نے کہا قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے شکوا کیا شکایت کی یا رسول اللہ اللہ کے رسول ذہب اہل الدسور بالوجود یہ دولت مند لوگ جو ہیں یہ تو آگے بڑھ گئے اب سے عجروں کے اندر بادی جو ہے جید گئے یسلونکمان نسلی وہ نمازیں پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں ویسومونکمان نسوم وہ نوزے رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں ویتصدقون بفضول اموالهم اور وہ اپنے فضول اموال اب یہ فضول اردو والا فضول نہیں ہے فاضل اموال فاضل قول العف ہے نا جو شیف فاضل کو یہ اپنے فاضل مال صرف کرتے ہیں اللہ صدقہ دیتے ہیں ہم آرے پاس تو ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی نہیں ہے فاضل کا کیا سوال عف بھی کا امکان ہی نہیں تو جو ان کے پاس فاضل اموال ہے وہ صدقہ کرتے ہیں قالا حضور نے فرمایا دل جو ہی دیکھئے اَوَا لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تُسَدْتَسَدْتِوُمْ کیا تمہارے لئے اللہ تعالی نے بنانے دیئے ہیں صدقے کی دوسری صورت میں اِنَّا بِكُلِّ تَصْبِيحَةٍ صَدَقَةً ہر مرتبہ جب تم کہو گے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ صدقہ ہے وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ اِنَّا بِكُلِّحَةٍ اسی لئے یہاں پھر کل لے پہا جائے گا باق عمل چلے گا وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً اور یقیناً ہر مرتبہ اللہ اکبر کہنا ایک صدقہ ہے وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً اور ہر مرتبہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے وَكُلِّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةً اور ہر مرتبہ لا الہ الا کہنا یہ صدقہ ہے وَأَمْرٍ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةً اور نیکی کا حکم دینا مشورہ دینا نصیت کرنا صدقہ ہے وَنَحْيِنَا مُنْكَرٍ صَدَقَةً اور کسی بھی برائی سے روکنا صدقہ ہے وَفِی بُوزِعَهَدِكُمْ صَدَقَةً اور تم جو اپنی بیویوں سے ہم بشتری کرتے ہو یہ بھی صدقہ ہے قالو یا رسول اللہ اب اس پر وہ حیران ہو گئے بہترین ساری باتیں بسوش میں آئیں کہ چلیے تسبیح صدقہ ہے تحمید صدقہ ہے تحلیل صدقہ ہے تکبیر صدقہ ہے نئی ان المنکر صدقہ ہے اور عمر بالمعروف صدقہ ہے یہ کیا ہے کہ بیویوں سے اپنے نفسانی تقاضے کو پورا کرنا بھی صدقہ ہے قالو یا رسول اللہ ایاتی احدنا شہوتہ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا عَجْرًا اے اللہ کے رسول ہم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ تو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اپنی ایک شہوت کو پورا کرنے کے لئے تو کیا اس میں عجر بھی ہے قَالَ عَرَائِتُمْ لَوْ وَضَاهَا فِي حَرَامٍ اَكَانَ عَلَيْهِ بِذْرٌ آپ نے فرمایا کہ تم نے غور نہیں کیا اگر وہ اسی بات کو کسی حرام ذریعے سے کرتا تو اس کے اوپر وَبَالَ آتا کے نہیں آتا فَقَزَالِكَ اِذَا وَضَاهَا فِي الْحَلَالِ قَالَ لَهُ عَجْرَنُ قَالَ لَهُ عَجْرُنُ تو اسی دریقے سے اگر حلال کے ذریعے سے اس نے کیا ہے تو یقین ہم اس میں اس کے لئے عجر ہے ایک تو اس میں عبادت کا بہت وسیع تصور آ گیا ایک انسان کی زندگی صحیح رخ پر ہو اللہ کی بندگی کرنی ہے ہر حال میں تو اس کا کھانا بھی عبادت پینا بھی عبادت ہوائزِ ضروریہ بھی عبادت یہاں تک کہ تعلقِ زن و شعبی عبادت اور باقی پوری زندگی گزر رہی ہو حرام میں اور دنیا کی طلب میں تو وہ ساری عبادتیں زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جائیں گی نمازیں بھی زیرو روزہ بھی زیرو یہ ہے تصور عبادت جو ہمارے مولویانہ تصورات نے بالکل جس کو کہ غطربود کر دیا ختم کر دیا جس کا کوئی تصوری موجود نہیں رہا اس حدیث کی ایک اور یہ تو روایت مسلم ہے ایک اور روایت میں یہ ہے اس کی باقی حصہ کہ اب انہوں نے وہ تسبیح و تحمیر شروع کر دی زیادہ اور وہ جو تھے دولت مند صحابہ انہوں نے کہا یہ تم کیا کرنے لگے بھئی آپ چھپاتے کیسے کہ حضور نے فرمایا تسبیح کرنا بھی صدقہ ہے انہوں نے بھی شروع کر دیا ان کا کیا جاتا تھا اب پھر دوبارہ حاضر ہوتی کہ اللہ کے رسول یہ تو انہوں نے بھی شروع کر دیا دیکھئے عام انسانی طبعہ اور فطرت ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ وہ کوئی سپر ہیومن لوگ تھے سیدھے رخ پر پڑ جانا ایمان کا دل میں آ جانا بس یہی سپر ہیومن ہے حیوانیت سے ابر آنا انسان بن جانا یہی سپر ہیومن ہے اور سپر مین سپر ہیومن کسی شئے کا نام نہیں خطا ہو جائے گی پھر بھی ہو جائے گی توبہ کرو تو حضور نے پھر فرمایا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو وہ چاہتا ہے یعنی اب اس پہ تمہیں قناعت کرنی چاہیے لَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ سورہ میں سامحے ہیں تمنا نہ کیا کرو اس چیز کی جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی یہاں قناعت ٹھیک ہے اللہ نے مجھے یہ دیا ہے اس کو وہ دیا ہے جس کو دولت دی اس کا حساب بھی تو سخت ہو جائے گا جیسے یہاں حکومت کے مخالفین جو ہیں ان کی کھچائی شروع ہوتی وہاں ہر ایک کی ہونی ہے وہاں حساب دینا مشکل ہو جائے جن کو تھوڑا بلا ہے ان کا حساب بھی انکا ہو جائے گا اس عدبار سے دولت کا کم ہونا جو ہے وہ ان کے لیے اس وقت جو ہے it will be a moon a blessing in disguise عن ابی حریرہ کا رضی اللہ عنہ قال حضرت ابو حریرہ ہی سے ایک اور روایت ہے فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامہ من الناس علیہ صدقت قل یوم تطلع فی شمس انسان کے انسانوں کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہے ہر روز ہر روز جو طلوع ہوتا ہے تو ہر جوڑ کا صدقہ یہ انگلی کا جوڑی اگر لوک ہو جاتا آج صبح آپ اٹھتے ہو یہ لوک نہیں تو کیا ہوتا گھٹنا لوک ہو جاتا کونی لوک ہو جاتی صبح کو انسان اٹھے کہ میں بھلا چنگا ہوں قل یوم تطلع فی شمس ہر دن جس میں کہ سورج جو ہے طلوع ہوتا ہے اس میں ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہے اس کو شیخ صادی نے بہت سکنیدی سے کہا ہے ہر سانس جب انسان کے اندر جاتا ہے موجب تقویت ہوتا ہے اکسیجن گئی قوت ملی اسی کو برن کریں گے انرجی ملے گی سانس باہر نکلتا ہے یہ صفائی کا دریہ بنتا ہے کاربن ڈائیک سائیڈ اور بہت سے چیزیں نکل گئی ہیں پس بر ہر نفس دو شکروازی بس ہر سانس پر دو مرتبہ شکر کرنا چاہیے ہر سانس اندر گیا موجب تقویت باہر بنا موجب تنقیح لہذا پس بر ہر نفس دو شکروازی بس تقریباً اسی طرح کا یہ معاملہ ہے لیکن اب یہ کیسے صدقے ہوں گے اس صدقے ہی کی جیسے کہ پہلے آ چکا ہے اسی کی یہ تعریف میں ہے تعجل و بین اسنین صدقہ دوں دو آدمیوں کے درمیان عدل کراؤ فیصلہ کراؤ دو عدل کے ساتھ یہ بھی صدقہ ہے تعین الرجل فی دابتہی فتحملہ علیہ اور ترفعو لہو علیہ مطاہ صدقہ اور تم مدد کرو کسی انسان کی اس کی سواری کے پاملے میں کہ اسے اس پر چھڑنے میں مدد دو یا یہ کہ اس کی کوئی چیز اس کا سامان نیچے سے اٹھا کے پکڑا دو اوٹ پر سوار ہو گیا ہے اب سنیچے سے سامان پکڑا رہے ہیں یہ بھی صدقہ ہے بل کلمتو طیبتو صدقتن ہر پاک بات جو اپنی زبان سے نکالو گے وہ صدقہ ہے فلیقل خیراً قول یسمت بات صحیح کرے اچھی کہے یا خاموش رہت ہر اچھی بات جو زبان سے نکلتی صدقہ ہے وَبِكُلِّ قَطْوَةٍ تَمْشِيْهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ اور ہر قدم جو وہ نماز کے لئے جاتا ہے تو اٹھاتا ہے یہ صدقہ ہے وَتُمِتُ الْعَذَا عَلِ طَرِيقِ صَدَقَةٌ اور راستے میں سے کوئی عذیت شیخ کو عذیت بخش چیز کو دور کرتا ہے کہیں روڑا پڑا ہوا ہے کہیں کچھ اور ہے کوئی ٹھوکر کھا جائے گا کوئی ہو سکتا ہے اس کے لئے کوئی مصیبت ہو جائے اس کو اگر ہٹاتے ہوئے چلے گا یہ بھی صدقہ یہ بھی دین کا وہی جامع تصور کے صدقہ جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں صدقہ صرف یہ یہ دیکھ کالا بکرا لا کے زبا کر کے وہ گوشت اس کا باتا جائے تو وہ صدقہ ہے حضرت نواز ابن سمعان رضی اللہ عنہ حضرت نواز ابن سمعان رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قال آپ نے فرمایا اصل نیکی حسن اخلاق ہے اس کو جوڑ لیے سبق نمبر دو کے ساتھ قرآن کے لئیسا البران تولیو دیو خکن قبل المشرق والمغرب ولیکن البر من آمن باللہ الى آخر الآیہ البرو حسن خلق حسن اخلاق حسن معاشرت حسن معاملت معاملہ ہے آپ اس میں صحیح ہو رہا ہے وَالْإِسْمُ مَا حَاقَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ عَنْ يَتَّلِعَ عَلَيْهِمْ نَاسِ یہ پھر وہی مضمون آگیا جو پہلے آگیا تھا دَعْمَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ ہر اس چیز کو چھوڑ دو جس سے تمہارے اندر خلجان پیدا ہو جائے اس چیز کو قبول کرو اختیار کرو جس سے خلجان نہ ہو الْإِسْمُ مَا حَاقَ فِي صَدْرِك گلاہ وہ ہے جو تمہارے سینے میں خلجان اور خلش پیدا کر دے یہ پھر وہی ہے وَوْتَ افْقَانْفِدَنس لَا اُقْسِمُ بِالْيَوْمِ قِيَامَةِ وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ الْلَوَّامَةِ نفسِ الْلَوَّامَةِ پر اس کی قسم کھائی گئے کہ انسان میں نیکی اور بدی کا شعور ولیت کیا گیا ہے طبیعت انسانی جو ہے نیکی کی طرف مائل ہے بدی سے روکنا چاہتی ہے فطرت انسانی اگرچہ وہ نفسِ امارہ کے چکر میں آکے شیطان کے اغوا کا شکار ہو کر غلط راستے پر چلا جائے لیکن یہاں ایک اور بات کہی ہے ایک تو یہ نہ کہ آپ کے اپنے سینے میں خلجان ہو گیا آپ کا اپنا کانشنس مائی کانشنس اس بائٹنگ می یہ ایک پہلو ہے دوسرا پہلو آیا ہے یہ سب سے زیادہ گہری حکمت ہے اور اس کو وہ شخص سمجھے گا کہ جو جدید جو نظریات ہیں نفسیات کے ان میں سے یون کے فلسفے کو جانتا ہے ہر انسان کا ایک تحت و شعور ہے ایک شعور ہے ایک تحت و شعور ہے وہ کہتا ہے کہ ہر قوم کا ایک اجتماعی تحت و شعور بھی ہوتا ہے کلیکٹی سب کانشنس مائنڈ ایک ہر انسان کا انفرادی کانشنس ہے ایک نوع انسانی کا کلیکٹیو کانشنس بھی ہے اجتماعی ضمیر لہذا دوسری بات فرمائی وکرہتا تجھے یہ ناپسند ہو کہ یتلے آلہ الناس کے لوگ اس پر متلے ہو جائیں اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگوں کا وہ کلیکٹیو کانشنس بھی جو ہے وہ بھی صحیح ہوتا ہے تب ہی تو آپ نہیں چاہتے کہ یہ معلوم ہو لوگوں کو اس کا مطلب ہے آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں کی کا جو اجتماعی تحت شعور یا اجتماعی جو اس کا ضمیر ہے کانشنس ہے وہ بھی صحیح ہوتا وہ غلط بات کو غلط ہی سمجھتا اور آپ اسے لئے نہیں چاہتے کہ اس کی اطلاع کسی کو ہو جائے اس کو معلوم ہو جائے کسی کو وکرہتا ان یتلہ علیہ بعض روایات میں جو مجھے یادتے ہیں ان یتلہ علیہ کہ اس پر متلہ ہو جائیں لوگ یہاں پر بجائے مجھول کے معروف سیغہ ہے ان یتلہ علیہ الناس کہ لوگ اس پر متلہ ہو جائیں لوگوں کو اس کی اطلاع ہو جائے لوگوں کے علم میں آ جائے یہ بات یہ تمہیں ناپسند ہے اگر تو پھر یہ چیز برائی ہے تمہارے دل میں خلجان پیدا کیا ہے برائی ہے رواہ مسلم وعن بابس ابن معبد رضی اللہ عنہ قال اب یہاں انہوں نے ایک حدیث میں دو جوان کر دیئے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ایسا ہوا ہے حضرت وابسہ ابن معبد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جیتو جیتا میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا جیتا تسولل آن البر وابسہ تم اس لئے آئے ہو کہ پوچھو کہ بر کسے کہتے نہیں کی کسے کہتے قول تو نعم اب یہ ہے حضور کا جو علم غیب یعنی اللہ تعالی نے مطلع فرما دیا کہ یہ وابسہ جو چل کر آپ کے پاس آ رہا ہے یہ پوچھنے آ رہا ہے قول تو نعم میں نے ارس کیا حضور صحیح ہے آپ نے صحیح فرمایا میں آپ سے یہی جاننا چاہتا ہوں برک کی تعریف کیا ہے قالا استفت قلبک اپنے دل سے پوچھ لیا کرو یہ بھی وہی ووٹ آف کانفیڈنس ہے ضمیر انسانی وَلَا أُقْسِمُ بِالنَفْسِ اللَّوَّابَةِ استفت قلبک اَلْبِرُّ مَتْمَانَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسِ وَاتْمَانَّ إِلَيْهِ الْقَلْبِ نیکی وہ ہے جس پر کہ انسان کی طبیعت اور انسان کا دل مطمئن ہو جائے خلجان نہ ہو تشویش نہ ہو اس پر اتمنان ہو جائے وَالْعِسْمُ مَا حَاقَ فِي النَّفْسِ اور بدی وہ ہے کہ جو طبیعت میں جی میں خلجان اور تشویش پیدا کر دے وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ اور سینے میں تردد پیدا کر دے وَإِنْ اَفْتَاقَ النَّاسْ وَافْتُوْقِ وَافْتَوْقِ چاہے لوگ تمہیں فتوہ دے دیں اور یہ فتوہ دہراتے رہے وَإِنْ اَفْتَاقَ النَّاسْ وَافْتَوْقِ فتوہ دے تمہیں کہ یہ چیزیں جائزیں 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 فتوہ دیتے رہے دل مطمئن نہیں ہے تو مت کرنا پھر یہاں تو دوبارہ میں آپ کو یاد دلالوں نور الدین زنگی کے ولی اہد کا معاملہ مرضِ وفاق میں تھے عطبہ نے کہا کہ اب تو شراب پینے سے کچھ امید ہے کہ جان برد ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا وہ تو حرام ہے وہ میں کیسے پی سکتا ہوں فرمایا کہ یہ تو جائز ہے لاؤ کسی مفتی کا فتوہ جان بچانے کے لئے تو حرام شکھائی جا سکتی ہے مفتی صاحب کا فتوہ آگیا ہی ہو سکتا ہے دوسرے مسئلے میں ناجائز ہو چاروں مسالک کے مفتی حضرات کا فتوہ آگیا انہوں نے چاروں کو بلا گیا میرے دو سوالوں کا جواب دو اگر اللہ مجھے شفا دینا چاہے تو کیا محتاج ہے اس شراب کا کہ اس کے بغیر مجھے شفا نہیں دے سکتا کیا کہتے ہیں مو لٹکا کر کہا ہو گیا کہ نہیں دی اللہ تو محتاج تو نہیں اچھا اگر اللہ کے علم میں میری موت کا وقت آگیا ہے تو کیا یہ شراب اسے ڈال دے گی پھر مو لٹکا دیا کہ یہ ایسا تو نہیں کہا اٹھاؤ اپنے یہ فتوے اور دفع ہو جاؤ فتوے کتنے تھے اپنے دل کو دیکھو حدیث حسن روائناہ فی مسندہ الامامین احمد ابن حنبل و دارمی و بیسناد حسن یہ جو ہے حدیث حسن ہے اور یہ مسند احمد ابن حنبل اور مسند دارمی میں ہے اٹھائیس نی حدیث ہم پڑھ چکے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی جی اچھا پھر تو کام ہمارا آسان ہو گیا اس کو چھوڑ دیجئے اکتیسویں کو بتیسویں پر آئیے اب دیکھئے یہ ابو سعید خدری کے نام سے مشہور ہے کل نیت کے نام سے سعید ابو سعید ان کی کل نیت ہے سعید ابن مالک ان کا نام ہے سعید ابن مالک ابن سلام کل نیت ابو سعید ان ابی سعیدن الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ضرر ولا ضرار یہ اسلام کے قانونی نظام کا ایک بہت اہم بڑا بنیادی جو ہے اسوش حدیث حسن رواہ ابن ماجہ ودار قطنی وغیرہما مسندن ورواہ مالک ابن فی الموتہ برسلن عن عمر بن یحییٰ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسقط آبا سعید یہ حدیث چونکہ نہ تو صحیح بخاری کی ہے نہ صحیح مسلم کی ہے یہ سنن ابن ماجہ میں ہے بارال حدیث کی کتابوں میں اس کا اتنا اونچہ درجہ نہیں ہے اس لئے یہ ساری بحث امام نوی نے کی ہے کہ امام مالک لائے ہیں اس کو اپنی معطا میں اگرچہ مرسل لائے ہیں اس میں حضرت ابو سعید کا نام نہیں آیا ابو سعید خدریق کے حوالے سے بجائے ہیں مرسل اسی کو کہتے ہیں جو برائے راج حضور سے جس کو قول کو نقل کر دیا جائے لیکن چونکہ اس حدیث کے بہت سے طرق ہیں بہت سے روایتوں میں یہ آئی ہے جس سے کہ ایک دوسرے کو تقویت حاصل ہو جاتی ہے اس لئے یہ معتمد علیہ حدیث ہے لا ضررہ ولا ضرارہ یہ ضرار کونسا باب ہے عدرہ یدرہ اچھا دارہ یدرہ اچھا آئی تو آپ پاس کم ہو رہے ہیں فیل زیادہ ہو رہے ہیں دارہ یدرہ سے ماشاءاللہ پوچھتو ہے مفعلہ کا مصدر ہے سیئے جیسے مقاتلہ سے قتال مجاہدہ سے جہاد منافقہ سے نفاق مزاررہ مفعلہ ضرار لا ضررہ ولا ضرارہ نہ کسی کو ضرر پہنچاؤ اب اس میں ضرار جو ہے چونکہ دو فریق ہوتے ہیں اس کے دولوں معنی ہوں گے نہ کسی سے ضرر کھاؤ نہ ضرر پہنچاؤ نہ کسی کو ضرر پہنچانے دو نہ اپنا بھی ہے تحفظ جو ہے وہ کرو ایک ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ضرر کو کا بدلہ نہ لو لیکن میں اسے قوی نہیں سمجھتا میرے نظریک صحیح ترجمہ یہی ہے کہ نہ کسی کو چوٹ دو نہ چوٹ کھاؤ لا ضررہ ولا ضررہ اب یہ گویا کہ ہمارے معاملات جو ہیں انسانی ان کے اندر ایک اصول جو گا ہر انسان کو اپنی جان اپنے مال کی تحفظ کا حق حاصل ہے اس لئے فرمایا ہے من قتل دون مالہ فہوا شہید جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے بارا جائے وہ شہید ہے اس نے کسی کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا اس نے کسی کو نفسان پہنچایا نہیں تھا وہ اپنے مال کی حفاظت اپنی جان کی حفاظت کر رہا تھا اس حوالے سے اس کو شہادت خدر جبید ہے تو لا ضررہ ولا ضررہ نہ ضرر پہنچانا ہے اور نہ ضرر پہنچنے لینا ہے اپنے آپ کو یہ معاشرہ جو ہے اس طرح کا چوکس ہونا چاہیے اسی زمن میں بہترین خوال جو ہے حضرت مسیح کا ہے سانپ کی طرح چوکننے اور ہوشیار اور فاختہ کی طرح بے ضرر بنو فاختہ کسی کو ضرر جو ہے وہ نہیں پہنچانے دی پہنچاتی لیکن سانپ بھی ایسا چوکننہ رہتا ہے ضرر نہیں کھاتا ہاں اس کو ضرر پہنچائی جائے کہ تمہیں کوئی ضرر پہنچانا سکے لیکن فاختہ کے معنی بے ضرر بنو لا غررہ ولا ضررہ اسی طرح اسلام کے قانون عدلی قانون عدالتی کا یہ ایک بہت اہم اصول ہے جو اگلی حدیث میں آ رہا ہے قانون عباس رضی اللہ عنہما انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ يُعْتَ النَّاسُ بِدْعَوَاهُمْ لَدْدْعَا رِجَانُ اَمْوَالَ قَوْمٍ وَدْمَاءَهُمْ لَاكِنِ الْبَيِّنَةُ وَلَى الْمُدْدْعِيِّ وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرْ حدیثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ الْبِحَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا حَاقَذَا وَبَعْضُهُ فِي صَحِحِحَيْنُ بَعْضُهُ فِي صَحِحِحَيْنُ اس حدیث کا کچھ حصہ تو صحیحین میں بھی ہے لیکن اس طرح مکمل حدیث جو ہے وہ امام بے حقی لائے ہیں اب دیکھئے کہ امام نموی نے یہ نہیں کیا ہے کہ بیار معجن کرنے کے صرف بخاری کی یا صرف جو ہے وہ مسلم کے روایت لینی ہے نیچے جانا ہی نہیں اب بے حقی جو ہے وہ تو بہت ہی نیچے آ جاتا ہے یعنی جہاں تک کہ محدثین کے اور جو مجموعہ احادیث ہیں ان کا جو درجے ہیں ان میں بہت نیچے ہیں بے حقی لیکن یہ کہ جو حدیث کے حکمت کے جو ہیرے اور موتی موجود ہیں جا وہاں ہیں تو وہ بلینے چاہیے اسی پر اب چونکہ بات آ گئی ہے تو میں آپ کو بتا دوں درایت کا اور روایت کا ایک مسئلہ ہے جو ٹکراتا ہے حدیث کے معاملے میں چونکہ محدثین نے تو ایک چھلنی لگا دی یہ یہ حصول ہوں گے تو حدیث قبول کریں گے ورنہ نہیں کریں گے ہو سکتا ہے کہ صحیح ترین قول حضور کا روایت کے اعتبار سے اس میں یار پر پورا نہ اترے اس لئے کہ روایت تو بالکل دوسری شئے ہے کسی شئے کا سچ ہونا اور ہے سچ ثابت ہونا اور ہے زمین و آسمان کا فرق ہے آپ کی عدالتوں میں سچ مقدمہ پورا پورا ستلنا تو شاید کوئی بھی کامیاب نہ ہو جب تک کچھ نہ کچھ جھوٹ شامل نہ کیے جاؤ اسے قانون کے تقاضے ہوتے ہیں حضرت علی کی ذرا کا مقدمہ قاضی شرعہ نے خارج کر دیا کیا حضرت علی جھوٹ مول سکتے تھے قانون قانون ہے آپ کے بیٹے اور غلام کی گواہی قبول نہیں ہو سکتی کوئی اور گواہ ہے تو لائیے کوئی اور گواہ ہے نہیں مقدمہ خارج تو کسی شئے کا سچا ہونا اور ہے اور اس کا سچا ثابت ہو جانا یہ اور ہے حدیث کا صحیح ہونا روایت کے اعتبار سے اور ہے اور حدیث کا صحیح ثابت ہو جانا روایت کے اعتبار سے یہ اور ہے اس حوالے سے ہمیں حکمت دین کے موٹی کم تر درجے کے دخیرے جو ہے ان میں سے بھی چن لینے چاہیے لیکن یہ کام وہ شخص کرے جو حکمت قرآنی کو سمجھ چکا اس کے اندر وہ بن چکا ہو خاکا انفرسٹرکچر بن چکا ہو کہ حکمت قرآنی کا صغرہ کبرہ اصول جو ہے تشریح کے اس کی بنیادیں اس کی فروعات کیا اس کا نظام ہے یہ اگر ذہن میں بنا ہوا ہے تو انسان جو ہے پھر نسبتا جو ضعیف حدیث ہے اس کو بھی اگر وہ پورے اس تانے بانے میں فٹ بیٹھ رہی ہے تو وہ قبول کر لے اس لئے ہمارے عام اصول ہے کہ فضائل کے زمن میں ضعیف حدیث قبول کر لی جاتی ہے البتہ قانون جہاں حلال اور حرام کا ثابت ہو رہا وہاں نہیں وہاں روایت کا معاملہ جو ہے اس کو افضلیت حاصل رہے گی لیکن فضائل ہے فلسفہ ہے حکمت ہے اس میں ضعیف موضوع نہیں کچھ حدیثیں وہ ہیں جن کا موضوع ہونا ثابت ہو گیا یہ تو وضع کی وہ الگا ہے ضعیف وہ ہے کہ جس کا موضوع ہونا ثابت نہیں ہے لیکن اس کا صحیح ہونا بھی ثابت نہیں ہے یہ بالکل وہی بات ہے الحلال وبین الحرام وبین وبینہما مشتبہات تو یہ جو ضعیف احادیث ہیں وہ مشتبہات میں سے ہیں اور ان کو لیا جا سکتا ہے بشرتے کہ وہ قرآن مجید کا جو مین سٹرکچر ہے تانہ بانہ ہے جو حدیث اور حدیث رسول کو بھی اس میں شامل کیجئے ان سے جو بنیادی حکمت کا تانہ بانہ بنتا ہے اس میں فٹ بیٹ کیوں گے لی اب یہ حضور اس روایت کے روح سے فرما رہے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے لَوْ يُعْطَ النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ اگر لوگوں کو ہر وہ شہ دے دی جائے جس کا وہ دعویٰ کریں لَقْدَعْ رَجَالٌ عَمْوَالَ قَوْمٍ تو دعویٰ دائر کر دیں گے اور مدعی بڑھ کر کھڑے ہو جائیں گے لوگ اپنے قوم کے سارے عموال کا وَدِمَاهُمْ وَرُنْكِ جَانُوْكَا لَاكِنِ الْبَيِّنَةُ وَلِلْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرْ یہ ہے اصل میں جو قانون ہے مدعی کہتا ہے صاحب یہ گلاس میرا ہے اس کے لئے بینا ضروری ہوگی کہ وہ ثابت کرے کہ یہ تمہارا ہے میرے پاس ہے میرے قبضے میں ہے مجھے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے مدعی جو ہے وہ دعویٰ کہتا ہے ثبوت نہیں ہے تو میری طرف سے صرف حلف کافی ہوگا کہ میں حلف اٹھاتا ہوں قسم کھاتا ہوں یہ میری ہے وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرْ جو انکار کرے فرض کیجئے کہ کوئی شخص کہتا ہے میرے قبضے میں ہے کوئی کہتا ہے یہ گلاس میرا ہے میں انکار ہی نہیں کرتا اچھا بات ختم ہوگی جگڑا تو خراص ہوگیا ہے لیکن میرے قبضے میں ایک شئے ہے وہ کہتا ہے یہ تو میرا ہے میں کہتا ہوں نہیں ہے اب اس کو دعویٰ ثابت کرنے کے لئے دلیل نہ نہیں پڑے گی وہ حلف اٹھا لے تو میں حلف اٹھا گا وہ میرا اسے بات نہیں بنے گی دعویٰ حلف کی بنیاد پر کبھی قبول نہیں کیا جائے گا اس کے لئے ثبوت درکار ہوگا ہاں دعویٰ کا رد اور انکار کرنے والا صرف حلف اٹھا لے کافی ہو جائے گا لیکن اگر بینا لا چکا ہے تو حلف یہاں اس کا حلف بھی غیر بہت سے ہو جائے گا اگر تو ثبوت آ گیا ہے نا تو حلف اس کا غیر بہت سے رہے حلف دس مرتبہ اٹھائے بلکہ اسے غلط حلف کی صدا بھی ملے گی لیکن جب عدم ثبوت ہے ثبوت نہیں آ سکا ہے تو صرف دعویٰ جو ہے وہ حلف کی بنیاد پر ثابت نہیں ہوگا اور عدم ثبوت کے ساتھ دعویٰ جو ہے اس میں مدعا علی کا حلف جو ہے اس کی قسم کھالے نہ کافی ہے اس کو بچانے کے لئے بہت اہم بہت اہم بہت ملیادی کہ اگر ایسے ہی لوگوں کو جو کچھ کسی پر دعویٰ کر دے حلف اٹھا لے میں حلف اٹھاتا ہوں جی یہ زمین تو میری ہے لے جاؤں گا تو کوئی چھوڑے گا یہاں یہ دنیا جو ہے یہاں اس نظام کو قائم رکھنے کے لئے قانون ہوگا حضرت علی حلف اٹھا لیتے یہ ذرا میری ہے تو کوئی بیکار تھا حلف ان کا تو کہنا بھی حلف ہی تھا لیکن نہیں بیکار ہے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا اور جب وہ ثابت نہیں کر سکے تو جو مدعالے ہے اس کا حلف کافی ہے ہاں آپ ثابت کر لیتے تو مدعالے کی حلف جو ہے وہ بیمانی ہو جاتا ثابت کر لیتے گوانے آتے لیکن البینتو علی المدعی والیمینو علی من انکر الحدیث الرابع والسلاثون چونتیسویں حدیث یہ تو وہ ہے جو ہمارے پوری دعوت تحریک اس کی بڑی بنیادوں میں سے نابی سعید الخضری رضی اللہ عنہ قالت سمعتو رسول اللہ باپ نے نوٹ کیا پھر آگئی وہ سمعتو میں نے خود سنا ہے بعض حدیثیں آئیں عن 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 اس کے اندر احتمال بہرحال پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید براہ راج خود نہ سنا ہو کسی اور صحابی نے بتایا ہو کہ حضور نے یہ فرمایا لیکن یہاں جو سمعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے من را منکم منکرن فلیغیرہ بیده فیلم یستطعف بلسانی فیلم یستطعف بقلبہ وذالک آزفو لیمان تم میں سے جو کوئی شخص کسی منکر کو دیکھے منکرن اب اس میں دو احتمالات ہیں نکرہ ہے یہ کوئی منکر اور منکرن اگر اس کو تفخیم مانا جائے تو بڑا منکر چھوٹے چھوٹے منکرات کے منکر جسے ہم کہتے ہیں خردہ گیری وہ بھی اچھی نہیں ہوتی اس میں آپ وعظ کہیں گے نصیت کریں گے سنجھا دیں گے کبھی چشم کوشی سے بھی کام لینا بہتر ہوتا ہے اس میں وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُ دیکھا اندیکھا بھی کر دیا جائے لیکن بڑا منکر ہے تو پھر لیکن دوسرا یہ ہے کہ اس کو عام سمجھا جائے تو ہر بدی کے اوپر بھی اس کا اطلاع ہوگا فَلْيُغَيِّرُ بِيَنِهِ اس پر لازم ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے منکر کو بدلنا لیکی سے معروف سے منکر کے مقابلے میں کیا ہوگا معروف فَلْيُغَيِّرُ بِيَنِهِ کسی کو انقلاب بھی کہتے ہیں انقلاب بھی معروف نہیں بدلنا ہی ہے انقلبہ لوٹ جانا پلٹ جانا بدل جانا فَإِلَمْ يَسْتَطْعِفَ بِلِسَانِهِ اگر استطعات نہ رکھتا ہو تو زبان سے فَإِلَمْ يَسْتَطْعِفَ بِقَلْبِهِ اگر اس کی بھی استطعات نہ ہو تو دل سے وَذَلِكَ اَضْعَفُ الْإِيمَانِ اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے جواہو مسلمن مسلم شریف کی روایت ہے اس حدیث میں جو ایک خاص نکتہ نوٹ کیجئے استطاعت یا عدم استطاعت کے دو پہلو ہو سکتے ہیں عام طور پر اس کا صرف ایک پہلو نگاہوں کے سامنے رہتا ہے اس حدیث کا اہم تر حصہ اسی وجہ سے نگاہوں سے اوجد ہو جاتا ہے عدم استطاعت کا ایک پہلو ہو سکتا ہے داخلی انفرادی ہمت نہیں بڑی سے بڑی بات یہ ہے نا کہ آپ کہیں گے تو مار دیں گے تو کوئی بات نہیں کلمہ خیر سے اگر قتل ہو جائیں تو کیا بات ہے ایک یہ کہ ہمت نہ ہو ایک حکمت کے تحت کہ ابھی اس کے لئے ماحول سازگار نہیں ہے ہمیں اس مدی کو روکنے کے لئے اجتماعی قوت فرام کرنی ہوگی استطاعت اجتماعی یہ داخلی نہیں ہے یہ خارجی ہے حضور کی حمد میں پہلے دن سے کوئی کمی نہیں ہو سکتی اور حضور نے اگر دس صحابہ کو بھی حکم دیا ہوتا کہ جاؤ سارے بد توڑ دو دیر کیا لگتی تھی دس منٹ میں صفایہ ہو جاتا زیادہ ان دس کے جو ہے تکہ بوٹی کر دیتے ہو سکتا کہ دس کے علاوہ اور بیس کو بھی تکہ بوٹی کرتے تو ستر تو احد میں بھی شہید ہو گئے اور ستر جو ہیں وہ بیر مہودہ کونسا وہ بیر تھا اس میں شہید کر دیئے گئے اصحابہ صفا تو کونسے بڑی بات تو یہ عدم استطاعت داخلی تو یہ کہ اپنے اندر حمد نہیں ہے تو ٹھیک ہے اگر اس کی حمد نہیں ہے طاقت استعمال کرنے کی آپ میں حمد نہیں ہے کہ جان کا خطرہ ہے چلیے پھر زبان سے لوکا ہو بھائی کہ لوگ اتنے آفنڈ نہ ہو جائیں گے میری جان ہی لے لیں کہو تو صحیح اور دائر بات ہے لسان میں درخواست کا انداز بھی ہو سکتا ہے نصیحت کا انداز بھی ہو سکتا ہے ملائمت بھی ہو سکتا ہے قولا لہو قولا لینا جا کے بات کرنا نرم انداز میں کرنا اور اگر یہ صورت اتنی بھی حمد نہ ہو کہ ناراضی ہو جائیں گے یہ بھی بگڑ جائیں گے یہ گویا کہ اندر کے ایمان کی کمزوری ہے جو اس میں سامنے آ رہی ہے تو آخری درجہ جو ہے وہ ایمان کی کمزوری کا یہ ہے کہ کم سے کم نفرت رکھو اس سے یہ نفرت بھی گئی تو ایمان گیا بائی ناکامی متائے کاروان جاتا رہا اور کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا ایک پہلو وہ ہے جو میں نے واضح کیا ہے منحج انقلاب نبوی کے اعتبار سے یہ دوسرا پہلو اہم تر ہے حمد کی کوئی کمی نہیں تھی نہ حضور میں نہ صحابہ میں جانے دینے کے لیے ہر وقت تیار تھے مسلحت کا تقاضہ نہیں تھا اس لیے بارہ برس تک اسی کعبہ کا تواف کیا ہے جس میں بت رکھے تھے اسی سہنے کعبہ میں نماز پڑھی ہے جہاں آگے بھی بت پیشے بھی بت دائیں بھی بت بائیں بھی بت اور یہ تو میں پہلے تو کہا کرتا تھا صرف مکی دور کے بارہ برس سات برس اور شامل کر لیجئے سن سات ہجری میں ہجری فتح مکہ سے صرف ایک سال قبل جب عمرہ قضاء کے لیے گئے ہیں تو اسی کعبہ کا تواف کیا جس میں سارے بت موجود تھے تو کیا اسے ہم کہیں گے کہ ایمان کی کمزوری تھی حضور کی اور صحابہ کی معاذ اللہ سبح معاذ اللہ تو ایک ہے مصلحت اور مصلحت بھی ذاتی نہیں مصلحت اجتماعی اس کام کی مصلحت حکمت انقلاب اس کے حوالے سے مصلحت ذاتی بات تو ہمت کی ہو جائے گی اس کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ اگر چلیے نہیں ہیں مومن ضعیف بھی ہوتا ہے مومن قوی بھی ہوتا ہے المومن القوی و خیر من المومن الضعیف لیکن یہ کہ اللہ تعالی نے اپنے دین میں گنجائش سب کے لیے رکھی ہے قوی بھی ہیں ضعیف بھی لیکن یہ کہ اس کے اعتبار سے تو یہ بات واضح ہو گئی عالی درجہ ہے آدمی مرنے کے لیے ارمو تیار رہے اتنا نہ ہو تو چلے نرب الفاظ کے اندر کم سے کم نقیر تو کرے اتنا بھی نہ ہو تو خاموش رہے اپنے تالہ بھی ڈالے رکھے زبان پر اور بھوٹوں پر تو دن میں نفرت ضرور رکھے جب یہ ختم ہو جائے گا تو پھر ایمان نہیں ذالکہ کا خلی ایمان لیکن دوسرا پہلو اجتماعی جو میں نے ارز کیا ہے اس کو ہمیشہ سامنے رکھئے اور یہ بہت اہم پہلو ہے طاقت وہ بھی طاقت تھی اجتماعی طاقت فراہم کرنا کہ ایک جماعت وجود میں آگئی ہو مربوط ہو مضبوط ہو منظم ہو سرفروشی کے لیے تیار ہو جانے دینے کے لیے تیار ہو سن چھے میں چودہ سو ای اٹھارہ سو نو بیعت عن الموت کی ہے بیعت عن الموت بیعت الرزوان بیع علی اللہ نفرہ نہیں بھاگیں گے یہاں سے اس پر بیعت کی ہے اب معلوم ہوگیا طاقت ہے قوت ہے پھر آپ نے چڑھائی کی ہے پھر صلح کی پیشکش کو بھی رج کر دیا صلاح جب ٹوٹ گئی ان کی طرف سے تو پھر دوبارہ ان کی طرف سے جبریل لیو کرنے کی درخواست آئی ہے ایجیکٹی تو یہ اس حدیث کا دوسرا پہلو جو ہے استطاعت اجتماعی ایک ہے استطاعت انفرادی استطاعت عدم استطاعت کا داخلی پہلو عدم استطاعت کا خارجی پہلو یہ جو ہے اس حدیث کی حکمت کا اہم ترین حصہ ہے لیکن یہی پر آپ نوٹ کر لیجئے کہ اس مضمون کی دوسری حدیث جو ہے جو اس سے زیادہ گمبیر ہے اور زیادہ ہمارے موجودہ ماحول پر زیادہ مطابقت رکھنے والی ہے اور انقلابی عمل کو زیادہ واضح کرنے والی ہے راوی اس کے عبداللہ ابن مسعود ہے فقہائے صحابہ میں سے جو چوٹی کے صحابہ میں سے ہے اور روایت کے اعتبار سے یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے اس روایت کے لئے سے حضور نے فرمایا مَا بَعْصَ اللَّهُ مِن نَبِيٍ فِي أُمَّتِهِ قَبْلِ اِلَّا كَانَ لَهُ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ اللہ نے مجھ سے پہلے کسی نبی کو اس کی امت میں مبعوث نہیں کیا مگر یہ کہ ضرور کچھ نہ کچھ اس کے صحابی اور کچھ نہ کچھ اس کے حواری ضرور ہوتے تھے مَا بَعْصَ اللَّهُ مِن نَبِيٍ فِي أُمَّتِهِ قَبْلِ اِلَّا كَانَ لَهُ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ وہ حواری اصحاب کیا کرتے تھے اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اس کے حکم کے مطابق اقتداء کرتے تھے پیر بھی کرتے تھے ثُمَّ اِنَّهَا تَخْلُفُ مِن بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ پھر ان کے بعد ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ ناخلف لوگ پیدا ہو گئے دو تین نسلوں کے بعد چار نسلوں کے بعد خیر امکی قرنی ثُمَّ اللَّذِينَ لَيَلُونَهُمْ ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ تین نسلوں کے بعد تو وہاں پر بھی معاملہ جو ہے وہ اتنا پاک صاف تو نہیں رہا وہ کیا کرتے تھے ثُمَّ اِنَّهَا تَخْلُفُ مِن بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَعْلَى يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَعْلَى يُعْمَرُونَ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے دعوے ایمان کے عشق رسول کے لیکن قول اس کے عمل اس کے برقش وَيَفْعَلُونَ مَعْلَى يُعْمَرُونَ اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں ہوا بدعات ہے تیجے ہے چالیسویں ہے سال اور یہ برسیاں منائی جا رہی ہے اور میدے ملاد ہو رہی ہے کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں ہے بڑی جامع حدیث ہے بڑے پیارے الفاظ ہیں ہمارے معاشرے پر صد فیصد منطبق ہونے والے ہیں کہنے کے تو امت ہے امت رسولی ہے يَقُولُونَ مَعْلَى يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَعْلَى يُعْمَرُونَ اب آپ فڑھئے پھر یہی منمون آ گیا فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ جو ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کرے گا طاقت سے ہاتھ سے وہ مومن ہے وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ اور جو جہاد کرے گا ان کی خلاف اپنی زبان سے وہ مومن ہے وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ اور جو دل سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے فَمَا وَرَا عَذَالِكَ مِنَ الْاِمَانِ حَبَّةُ خَرْدَل اور اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں احساس زیاں بھی گیا تو گیا ایمان گیا رائی کے دانے کے برابر بھی نفرت ہی ہو چلیے کمزور آدمی ہے کچھ نہیں کر سکتا مرنے کو تیار نہیں جیل میں جانے کو تیار نہیں سختیاں جھیلنے کی حمد نہیں نفرت ہے نفرت کا کم سے کم مذہر کیا ہوگا اس کے ساتھ ریکنسائل تو نہ ہو اس کے ساتھ تعاون تو نہ کرے اس لئے فرمایا مَنْ بَقَّرَ صَحَبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ عَانَ عَلَى حَدْمِ الْإِسْلَامِ جس نے کسی بدعت والے کی توقیر کی اس نے اسلام کی امارت کو گرانے میں مدد دی اذا مدح الفاسق غضب اللہ تعالی وَحْتَظَّ لَهُ الْعَرْشِ جب فاسق کی مدہ کی جاتی ہے اللہ تعالی انتہائی غضبناک ہوتے ہیں یہاں تک کے عرش کانپنے لگتا ہے اتنا مصاد تو انہی کی حمد و ستائش ہو رہی ہو انہی کو سپاس نامیں پیش کیا جا رہا ہے انہی کے وہ بلیموں میں شرکت ہو رہی ہو ان کے چالیسوں میں جا کے شرکت ہو رہی ہو امیر جماعت اسلامی قادی حسین احمد صاحب زاغوں کے تصرف میں وقابوں کے نشیمن مولانا مودودی کی مسجد پہ بیٹھنے والا شخص اور امیر خلیل الرحمان کے چالیس میں میں جا کر مسجد شہدہ میں قرآن خانی فرما رہے ہیں از کو جا تاب کو جا تنزل کی اور زوال کی اور جراوٹ کی بھی انتہا ہوئی ہونی چاہیے لیکن بس یہ ہے اخبار ہے بڑا ہے خبریں چھپ سکتی ہیں ساری مسلحتیں ہیں بوٹیں لینے ہیں لہذا بڑی امام کے اوپر بھی جا گئے چادر چڑھاؤ بھئی کیا کرے چڑھانی پڑے گی من وقر صاحب عبدعت فقد آنا على حدم الاسلام اذا مدح الفاصل غزب اللہ تعالی وحتزلہ العرش یہ دونوں حدیثیں میں نے مولانا مودودی سے پڑھی ہیں دسمبر سنی کی آبن ہماری پہلی تربیتگاہ جو ہوئی تھی جمعیت کے اندر اس میں حدیث کے مدردس ہمارے مولانا مودودی تھے قرآن کے مدردس مولانا اسلائی صاحب تھے اب میں تلاش کر رہا ہوں کافی دنوں سے مجھے وہ اپنی کافی نہیں مل گئی ہے کہ جو حدیث کا انتخاب مولانا نے پڑھا ہے تھا میں نے بہت عرصت لگ اسے اپنے بات محفوظ رکھا ہے یہ دونوں حدیثیں جو باقی سنا رہا ہوں یہ اس سے میں نے موٹ کی سبحانک اللہمہ و بحمد کا نشہد اللہ علیہ اللہ انتہ دستفر ہوگو اللہ علیہ اللہ علیہ